اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ والصلاة والسلام على رسول اللہ وآلہی آلالہ واللعنت الدائمت على عدائهم وعدائلہ من یوم عداوتهم إلى یوم لقائلہ اما بعد فقال اللہ تبارک و تعالیٰ فی کتابه المجید و فرقانه الحمید اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم وَإِذِبْتَ لَا عِبْرَاهِيمَ رَبُّهُ بِكَلِمَاتٍ فَأَتَمَّهُن قَالَ إِنِّي جَعِلُكَ لِلنَّاسِ إِمَامًا قَالَ وَمِنْ ذُرِّيَتِ قَالَ لَا يَنَالُوْ أَهْدِ الظَّالِمِينَ صدق اللہ علی العظیم روز شہادت حضرت امام حسن عسکری علیہ الصلاة والسلام تمام امت اسلامیہ و بالحصوص تمام رہ روان راہ ولایت و امامت کو تازیت و تسلیت عرض ہے خداون تبارک و تعالیٰ نے قرآن کریم میں سورہ مبارکہ بقرہ آیاء ایک سو چوبیس میں حضرت ابراہیم علیہ الصلاة والسلام کی ایک دعا ذکر فرمائی ہے اور وہ امامت کے متعلق ہیں کہ جب خداون تبارک و تعالیٰ نے حضرت ابراہیم خلیل علیہ الصلاة والسلام کو منصب و مقام امامت عطا فرمایا حضرت ابراہیم نے بارگاہِ الہی میں دعا کی کہ میری ذریعت وہ میری اولاد اور نسل میں بھی امامت عطا فرمائی جائے اللہ تعالی نے یہ دعا حضرت ابراہیم کی قبول فرمائی البتہ اس شرط کے ساتھ کہ ذریعت ابراہیم میں سے کوئی ظالم اس اہد تک نہیں پہنچ سکتا اور یہ اہد ظالمین کے لئے نہیں ہے اور قرآن کی گواہی کے مطابق ذریعت حضرت ابراہیم نسل ابراہیم میں امامت کا سلسلہ جاری ہوا قائم ہوا اور نصوص دینیاں کی سراحت کے ساتھ تا قیامیں قیامت سلسلہ امامت قائم ہے وجاری ہے اور مخصوص ہے ذریعت حضرت ابراہیم کے ساتھ آئیم میں اطہار علیہ السلام اہل البیت علیہ السلام اسی امامت کے سلسلے کی کڑیاں ہیں اور حامل منصب امامت ہیں ہر ہستی و شخصیت جو صاحب اہدہ امامت و صاحب اہد امامت و صاحب منصب امامت ہیں اس طریقے امامت کی ایک علامت ہیں منار ہیں علم ہیں اور ایامی ائمہ علیہ السلام اسی ماجرہ امامت و قصہ امامت کی یاد ہے در حقیقت اور چونکہ امامت کا ماجرہ قرآن میں آسمانی کتابوں میں اللہ کی جانب سے ایک طرح سے پیش ہوا ہے اور بیان فرمایا گیا ہے اور امت کے اندر لوگوں کے اندر ماجرہ امامت کا اس سے ہٹ کر اس کے برعکس جاری رہا ہے جس دین کے دوسرے امور ہیں باز کہ اللہ کی طرف سے یہ دینی معارف کسی ایک انداز سے پیش ہوئے ہیں اور لوگوں نے ان معارف کو کسی اور طرح سے آخس کیا ہے اور قرآن گواہی دیتا ہے کہ یہ کام زیادہ یہود نے قوم یہود نے انجام دیا بنی اسرائیل نے اور بنی اسرائیل کے علماء نے تحریف کی دین اللہ میں اللہ کے دین کو اس طرح سے پیش نہیں کیا جس طرح اللہ نے مقرر فرمایا تھا خدا ون تبارک وطالہ نے دین کو کسی ایک نہج پر قائم کیا اور زمامداران دین یا جو منصوب تھے دین کے ساتھ انہوں نے اس دین کو کسی اور طرح سے آخذ بھی کیا اور اسے اس نہج پر پیش نہیں کیا جس طرح سے اللہ تعالیٰ نے اسے مقرر فرمایا تھا امامت کا ماجرہ بھی اسی طرح سے دین کے ان اصولوں کی طرح دوچار ہوا اسی عمر سے لیکن بنی اسرائیل کے ہاتھوں بھی ہوا اور بنی اسرائیل کے بعد مسلمین کے ہاتھوں بھی ماجرہ امامت و قصہ امامت تحریف کا شکار ہوا قرآن کریم میں اور آسمانی کتابوں میں امامت ایک اور طرح سے بیان ہوئی ہے اور آج مسلمانوں کے پاس امامت کسی اور انداز سے لے گئی ہے اور یہ ایام ایمہ حدا علیہ مسلم کے ہر ایک کے جو منصوب امامت سے اور بالخصوص ایام وفات ایمہ و ایام شہادت ایمہ علیہ مسلم اسی ماجرہ امامت کی طرف انسان کی توجہ دلاتے ہیں اور یہ ایام احیاء امر امامت کے لئے ہیں اور اہد امامت کے لئے ہیں وہ اہد جو ہرگز وفا نہیں ہوا خود امامت اہد خدا ہے جس کے حامل ائمہ ہیں اور ائمہ نے یہ اہد وفا کیا ہے لیکن امامت کے مقابلے میں امت نے اپنا اہد وفا نہیں کیا ذریت ابراہیم میں جن ہستیوں کو امامت نصیب ہوئی حضرت ابراہیم ہیں و اولاد حضرت ابراہیم میں سے انبیاء اکرام بنی اسرائیل کے انبیاء اکرام اہددار امامت ہیں چونکہ وہ بھی ذریت حضرت ابراہیم ہیں اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ و علیہ و سلم ذریت ابراہیم میں اہددار منصب امامت ہیں اور وارثان رسول اللہ صلی اللہ علیہ و علیہ و آئیم اہدہ علیہ و السلام اہددار منصب امامت ہیں اور اللہ تعالیٰ کی طرف سے دعا حضرت ابراہیم کے نتیجے میں ذریت ابراہیم میں حامل منصب امامت ہیں امام حسن عسکری علیہ صلی اللہ السلام جو شیعہ اعتقاد کے مطابق امامی اعتقاد کے مطابق امام منصوب من اللہ ہیں اور بالعموم مسلمین کے لئے بھی امامت ہی کا درجہ رکھتے ہیں سوائے نواسب کے ناسبیوں کے علاوہ بالعموم مسلمین امامت آئمہ حدا کو قبول کرتے ہیں لیکن نہ اس تصور کے ساتھ جو امامیہ کے پاس ہے اور شیعہ کے ہاں موجود ہیں بالعموم مسلمین امامت کو افتا کے مترادف سمجھ دیں ہیں کہ اگر کوئی شخصیت ایک بڑا اہم ممتاز علمی مقام پیدا کر لے اور مقام افتا پہ فائز ہو جائے فتوہ دینا شروع کر دیں اور اس کے فتوہ کے کچھ پیروکار ہوں وہ امام کہلاتا ہے جس طرح سے اہل سنت ہیں امام ابو حنیفہ امام شافعی امام مالک امام احمد ابن حنبل اور دیگر ہستیاں شخصیات جن کو امامت سے منصوب کیا جاتا ہے یا جنہیں امام کہا جاتا ہے اہل سنت کے اندر وہ اسی معنی میں امام جعفر صادق علیہ السلام کو بھی امام کہتے ہیں اور امام حسین علیہ السلام کو بھی امام کہتے ہیں اور دیگر ہستیوں کو بھی میں امام کہتے ہیں کہ یہ ایک خاص عموم مسلمین کی اسطلاح ہے امامت کے متعلق لیکن امامیاں کے نزدیک امامت اس مقام افتاح کہ جہاں پر ایک علیہ علمی درجے کے ساتھ فتوہ کا جواز ہو یا فتوہ کا مقام بھی نصیب ہو اور ان کے پیروی بھی کی جا رہی ہو اس سے ذرا دقیق تر ہے موضوع امامت امامیاں کے نزدیک بھی امامت ان علوم کی ذریعے سے پہنچی ہے جنہوں نے امامت سے بحث کی ہے کہ عموماً علم کلام نے امامت کو محل لباس قرار دیا ہے اگر ہم سرنوشت امامت وسرگزشت امامت کو لحاظ کریں نگاہ کریں کہ ماجرہ امامت وسلسلہ امامت آئمائن حدا علیہ مسلم میں خصوصاً بعد رسول اکرم صلی اللہ علیہ و علیہ وسلم کس سرنوشت سے دو چار ہوا کس روی داد سے روی دو چار ہوا تو وہی حالت جو امامت کی بنی اسرائیل کے اندر نظر آتی ہے آئمہ بنی اسرائیل کے اللہ کی طرف سے جو منصوس و منصوب ہیں اور قوم بنی اسرائیل قوم بنی اسرائیل نے امامت آئمہ بنی اسرائیل کو انبیاء انبیاء و آئمہ بنی اسرائیل کے امامت کو آئمہ سے نہیں لیا بلکہ ان علماء سے لیا ہے احبار سے لیا ہے رہبان سے لیا ہے حیبر و راہب جنہوں نے امامت کو تحریف کر کے پیش کیا امامت کو اپنے انداز سے پیش کیا اور الہی امامت قرآنی امامت آسمانی امامت اور تورا تو انجیل کی امامت ان کے سامنے پیش نہیں کی وضاحت نہیں کی یہی صورتحال مسلمین کے اندر ہے کہ مومنین نے و مسلمین نے امامت کو آئمہ سے کم لیا ہے اور مفسرین امامت سے زیادہ لیا ہے بیچ میں واسطیں ہیں جنہوں نے امامت کو پیش کیا ہے اس وجہ سے فرق آ گیا اور اسی فرق کے نتیجے میں امامت کا سلسلہ ایک عجیب سرنوش سے دوچار ہوتا ہے کہ رسول اللہ کے بعد حوارس رسول اللہ جانشین رسول اللہ وسیع رسول اللہ جنہیں حکم الہی سے امامت تفویز ہوئی اور امامت عطا ہوئی انہیں امام کے طور پر قبول نہیں کیا امت نے بیچ میں واسطے آئے امت نے رسول اللہ سے بھی سنا تھا امامت کا ماجرہ اور خصوصاً رسول اللہ کے بعد کے لیے اور رسول اللہ کی وفات کے بعد بلکہ روزر وفات رسول اللہ یہی امامت سنی واسطوں سے بیچ میں جو زعامہ تھے ان کی زبان سے امامت کی تفسیر و امامت کی توجیہ سنی و تحلیل رسول اللہ نے آخری امامت کی وسیعت عمومی طور پر فرمائی اٹھارہ زلحجہ مقام غدیر میں اور پھر اس کے بعد روایات میں ہیں کہ روز رہلت تک تحقید فرماتے رہے وہ سب کچھ جو رسول اللہ نے فرمایا تھا اور جو قرآن کریم میں موجود ہے حقیقت امامت وہ سب ایک طرف رکھ دی گئی اور سیاسی جماعتوں کے اور سیاسی فعالین کی طرف سے پیش کی گئی امامت امت نے قبول کر لی اور اس طرح امام بھی تنہا ہوئے اور امامت بھی محجور واقع ہوئی اور امامت کے متقابل امامت کے متبادل نظام اور امامت کے متبادل حقیقت قبول کر لی اور اس سے منسلک ہوئے اور اس کے پابند رہے اور وفادار رہے اور پھر یہ ماجرہ اسی طرح سے جاری رہا امت کا فاصلہ ہی رہا امامت سے امامت کے قریب نہیں آئی امت اور قریب نہ آنے کی بڑی وجہ یہی وسائط تھے بیچ میں جنہوں نے امامت کو تشریح کر کے تفسیر کر کے لوگوں کے سامنے پیش کیا پیش ہی اسی طرح کیا کہ دور رہنے میں کوئی حرج نہیں سمجھا جا رہا تھا مطروق رہنے میں امامت کے کوئی مشکل کا احساس نہیں ہو رہا تھا کوئی دشواری نہیں تھی بلکہ امامت سے دور رہ کر بھی امامت اور امام کے حق تلفی کا احساس نہیں تھا کسی کے اندر گویا اس لحاظ سے سب مطمئن تھے کہ ہم حق کے امامت بھی ادا کر رہی ہیں حق کے امام بھی ادا کر رہی ہیں اور اس زمن میں اور اس زمرے میں کسی قسم کی خطا و جرم کا ارتکاب نہیں کر رہے اس اتمنان کے ساتھ پھر ایام گزرنا شروع ہوئے صدیان بیٹ گئیں اور آج ہم کئی صدیوں کے بعد مشاہدہ کریں تو وہی دوری امامت سے قائم موجود ہے جو متقد ہیں امامت کے قائل ہیں اعتقاد رکھتے ہیں وہ بھی اس حقیقت سے دور ہیں اور جو شبہ رکھتے ہیں وہ بھی اس حقیقت سے دور ہیں اس لیے کہ جنہوں نے امامت کا مانا ہی یہی کیا کہ امامت ایک مقام افتا ہے فتوہ دینے کا مقام ہے صلاحیت علمی ہے پیشوائی ہے پیشروی علم کے اندر کہ اگر کوئی علمی طور پر سبقت لے جائے دوسروں سے اور باقی عوام اس کی پیروی کریں تقلید کرتے ہوں تو یہ امام ہو جاتا ہے جس طرح سے امام فق اسی معنی میں امام ہیں اور بالعموم مسلمین اسی معنی میں مجتہدین و فقہاں کو کسی بھی فق مسلق کے فقہاں ہوں انہیں اسی تناظر میں امام کہتے ہیں جیسے اشارہ کیا کہ مختلف علماء و فقہاں بلکہ بعض نے یہ کہہ بھی دیا کہ امام صادق علیہ السلام اسی معنی میں امام ہیں جس میں اس اثر کے دیگر فقہاں امام ہیں اور بعض شیعہ بھی انہوں نے بھی امامت سے یہی مراد لی حتی ان میں سے ایک شخصیت ابھی بھی موجود ہیں شاید ایک سے زیادہ ہوں گے لیکن جنہوں نے اظہار کیا ہے اس نظریہ کا کہ امامت امام صادق علیہ السلام ایسی ہی ہے جیسے امامت ابو حنیفہ ہے یعنی یہ بھی فقی ہیں اسلام کے یہ بھی فقہائے اسلام میں سے ہیں وہ بھی فقہاں ہیں اپنے مسلک کے یہ فقہاں ہیں اپنے مسلک کے چونکہ ان کے بھی مقلدین ہیں اور یہ ان کے مقتداء ہیں اس وجہ سے یہ ان کے امام ہیں اور امام صادق علیہ السلام بھی بے حسیت فقی یہ بھی امام ہیں اور ہم شیعہ چونکہ ان کی پیروی کرتے ہیں اس وجہ سے یہ شیعہ کے امام ہیں ایک شخصیت اس وقت ہے جن کا یہ اعتقاد ہے اور وہ اس طرح کی امامت کا اظہار کرتے ہیں اور بھی ہوں گے چھپے ہوئے چونکہ اس طرح کی باتیں کرنے سے لوگ تھوڑا جھمتے ہیں رد عمل سے اس وجہ سے بعض خوف کی وجہ سے نہیں کرتے لیکن بعض بے بھاک ہیں کر دیتے ہیں لا پرواہ ہیں ایسے تخیلات کا اور ایسی اباطیل کا اظہار کر دیتے ہیں اپنے باطل اور خرافی تخیلات کا یہ ایک اسطلاح ہے امامت کی ممکنے کہہ دینا کوئی حرج نہیں ہے جیسے امام مسجد امام ہیں اور امام جماعت امام ہیں امام فقہ امام ہیں اسطلاح بنا کر اس اسطلاح میں اس شخصیت کو امام کہہ دینا اس میں کوئی ممانیت نہیں ہے لیکن یہ غلط تصور ہے کہ وہ امامت جس کا ذکر قرآن میں ہے جسے اللہ نے حضرت ابراہیم کو عطا فرمایا اور حضرت ابراہیم نے دعا طلب کی کہ میری ذریعت میں بھی یہ امامت ہو وہ امامت یہ نہیں ہے اسے اس کے ساتھ مخلوط کرنا خطا ہے یہ اشتباہ ہے کہ یہ وہی امامت ہے جو حضرت ابراہیم کو عطا ہوئی امامت کو فق کے اندر علم فق میں پیش کیا گیا پیشوائی کے معنی میں اور احکام امامت کے ذکر ہوئے ہیں اور امامت کا تذکرہ علم کلام کے اندر ہے ایک پہلو اور امامت کے لئے تیسرا علم علم عرفان ہے کہ عرفان ہی امامت کی تفسیر کی ہے اور اسی طرح بعض دیگر ممکن ہیں علوم کے اندر بھی امامت کا تذکرہ آتا ہو تفسیر میں جہاں تفسیر امامت ہیں وہاں باس آتی ہے یا احادیث میں امامت کا ذکر جہاں پر آجائے لیکن تین علم جنہوں نے باقی علوم سے زیادہ امامت کے موضوع کو چھیڑا ہے علم فق نہیں علم کلام نہیں اور علم عرفان نہیں علم عرفان میں امامت پیشوائی منحصر ہے مانویت کے اندر کہ یہ ایک مانوی مقام ہے انسان کو نصیب ہوتا ہے قرب الہی اور ریاضت اور عبادت کے نتیجے میں اور اس کے کچھ اثرات انسان کے وجود کے اندر پیش پیدا ہو جاتے ہیں اور امام عرفا امام تصوف صرف اللہ کے ساتھ ارتباط کی بنیاد پر امام بنتا ہے امام فق فقہی میار کے مطابق اور امام علم کلام کلامی میار و مبنہ کے مطابق اور یہی وہ چیزیں ہیں جنہوں نے امت کو امامت کی حقیقت سے دور کیا ہے یہی الجنے یہی الجہو جس نے معتقدی نے امامت کو بھی امامت سے محروم کیا ہے جو قائل ہیں امامت کے امیر المومنین سے لے کر امام حسن عسکری علیہ السلام تک آئمہ حدہ موجود ہیں لوگوں کے اندر معاشرے کے اندر مسلمین کے اندر مومنین کے اندر موجود ہیں شخصیات آئمہ حامل منصب امامت موجود ہیں لیکن امامت رائج نہیں امامت نافذ نہیں امامت کا اہدہ معتل ہے مہجور ہے مطروق ہے اس وجہ سے کہ لوگوں کو کوئی احساس نہیں ہو رہا تھا کہ ہم کوئی نائنصافی نہیں کر رہے ہم ان کا احترام کرتے ہیں ہم انہیں امام مانتے ہیں اور یہ اپنے گھر میں بھی ہوں تو بھی امام ہیں یہ جہاں بھی ہستیاں ہوں وہاں امام ہیں ابھی بھی تمام مسلمین امام حسین علیہ السلام کو امام ہی کہتے ہیں اور کسی کے لئے امام کا لفظ استعمال کریں یا نہ کریں لیکن امام حسین علیہ السلام کو امام ضرور کہتے ہیں بعض تو سب کو امام کہتے ہیں اہل البیت علیہ السلام میں سے اہل سنت جو ناصبی نہیں ہیں ناصبی دشمن اہل بیت ہیں اور ناصبی دشمنان اہل بیت کے چہنے والے ہیں ناصبی کی علامت یہ ہے کہ اہل بیت کے دشمنوں کو پسند کرتے ہیں اور اہل بیت سے بغض رکھتے ہیں آسان علامت ہے اس زمانے میں اگر ناصبی مشہدہ کرنا ہو کون ہے دشمن اہل البیت وہ جو دشمنان اہل بیت کی تعریف کرتا ہو جو یزید اور یزید کے باپ کو تعریف کرتا ہو یہ ناصبی ہے چونکہ یہ کھلے دشمن ہیں بنو مئیہ کھلے دشمن ہیں اہل البیت کے اور جو بنو مئیہ کے ان جلادوں اور صفاقوں کوئی تعریف کرتا ہو وہ ناصبی ہے یہ دشمنان اہل البیت میں سے ہیں جن کا حکم اسلام کی نکتہ نگاہ سے یہ خارج از اسلام ہیں یہ اسلام سے کوئی تعلق نہیں رکھتے لیکن باقی مسلمین جو اہل بیت سے محبت رکھتے ہیں اور دشمنان اہل بیت سے نفرت رکھتے ہیں بالعموم ناصبیوں کے علاوہ تمام مسالے کے مسلمین محبت رکھتے ہیں اور تذکروں میں احترام کے ساتھ اہمہ حدا کا نام لیتے ہیں امام صادق کہتے ہیں امام صادق علیہ السلام کو امام حسن کہتے ہیں اور امام حسین کہتے ہیں احترام ہے امامت کے قائل ہیں لیکن ایسی امامت کے قائل ہیں کہ جس میں امام بھی محجور ہے امامت بھی محجور ہے اور مسلمان خوشحال ہے کہ اس نے کوئی حق تلفی یا نائنصاف نہیں کی جو حق تھا وہ پورا کر دیا امام کا امام کہا بھی ہے انہی امام مانا بھی ہے انہی اور ان کے تقدس کے بھی قائل ہیں پس اسی پر قانی ہیں کہ ہم نے حق امامت ادا کر دیا ہے اور یہی نظریہ یہی تلقی یہی فہم امامت کی یہی تفسیر و سوچ اس نے امامت سے امت کو اور امت سے امامت کو دور کر دیا ہے اور صدیوں سے امامت محجور و مطروق ہے اور لوگ بغیر امامت کے خوشحال ہیں اور اپنے آپ کو امامیاں و اہل امامت سمجھتے ہیں اور امامت سے متعلق سمجھتے ہیں مسئلہ کے امامت سے متعلق سمجھتے ہیں ہمیں پہلے یہ دیکھنا ہے کہ امامت کی حقیقت کیا ہے امامت اپنی ذات میں کیا چیز ہے جیسے علمی اسطلعہ ہمیں کہا جاتا ہے ماہیت امامت امامت کی ماہیت کیا ہے یہ پہلی چیز معرفت کی امامت سے متعلق امامت کی پہچان و شناخت یہی سے ہونے چاہیے جو طریقہ معرفت کا علماء معرفت نے ذکر کیا ہے کہ کسی بھی شہر کی پہچان اس کی ذات اس کی حقیقت اور اس کی ماہیت سے شروع ہوتی ہے کوئی جیسے ہم ذات کہتے ہیں یا حقیقت ماہیت کہا جاتا ہے چونکہ کتابی زبان ہیں اور طلاب و علماء کے لئے معنوس اسطلاح میں وہ بھی عرض کر رہا ہوں اور عوام جو اسطلاحات سے عشنا نہیں ہیں ان کے لئے یہی ماہیت اس کا ترجمہ یا اس کا متبادل ذات یا حقیقت ہے امامت کی ایک ذات ہے امام کی ذات نہ امام کی ذات الگ چیز ہے جیسے امام حسن اسکری علیہ صلی اللہ و السلام کی شخصیت اور امام کی ذات یہ حقیقت ہے اور وہ منصب جو اللہ نے امام حسن اسکری علیہ سلام کو عطا فرمایا ہے اس منصب کی ایک اپنی ذات ہے اس کی ایک اپنی حقیقت ہے جیسے حضرت ابراہیم کی ذات ہے اپنی شخصیت ہے اور جو اللہ نے منصب عطا کیا ہے اہد امامت اس کی بھی ایک اپنی ذات ہے اس اہدے کی چونکہ حضرت ابراہیم اولاد حضرت آدم میں سے ہیں اور وہی حقیقت جو خدا ون تبارک وطالہ نے مقام انسانیت ماہیت انسانی مقرر فرمائی ہے حضرت ابراہیم اس حقیقت و ماہیت سے تعلق رکھتے ہیں جو انسان کے لئے اللہ نے مقرر فرمائی ہے لیکن امامت نوہی انسان میں سے نہیں ہے امامت کی ایک اپنی حقیقت ہے امامت کسی اور حقیقت سے تعلق رکھتی ہے حقیقت شناس علماء جنہوں نے حقیقت کو سمجھنے کے اصول مقرر کیے ہیں تاکہ کسی بھی حقیقت کو سمجھنا آسان ہو جائے ان اصولوں کے مطابق سمجھنے کی کوشش کریں انہوں نے تمام حقائق کے لئے نصب خاندان شجرہ بنایا ہے جس سرح انسانوں کے شجرے ہیں مثلا کسی علاقے کے اندر رہنے والے کہتے ہیں یہاں پر دس بڑے خاندان رہتے ہیں مثلا پنجاب میں یہ چھوٹے چھوٹے قومیں اور نسلیں اور نجادیں ان سب کو اگر اکٹھا کریں تو ممگنے پانچ نسلیں پانچ قسم کی نجاد پانچ قسم کی قومیں پنجاب میں رہتی ہوں یا سندھ میں رہتی ہوں بڑی بڑی قومیں بڑی شاخیں پھر جن کے آگے نیچے ان کے شجریں جیسے بنی اسرائیل ایک قوم ہیں بنی اسرائیل قوم ہیں اس کے بارہ قبیلے ہیں ہر قبیلے کے نیچے شاخیں ہیں ان سب کو اگر جمع کریں تو بارہ قبیلوں کے نیچے آجاتے ہیں یہ بارہ قبیلے نسب و شجرہ بنی اسرائیل کا یہاں سے بنتا ہے یہ انسانوں کے لئے ہیں قبائل یا نسلیں جس رہا اللہ نے قرآن کریم میں فرمایا ہے کہ تعارف و معرفت انسان کے لئے ہم نے انسان کو قوم میں اور قبائل میں ماتا ہے شعوب و قبائل بنائی ہیں لتعارفو تاکہ پیچان ہو تمہاری چونکہ اس طرح آسان ہوتا ہے اگر اس وقت زنیا میں سات عرب انسان رہتے ہیں بستے ہیں مشکل ہے ان اکائیوں کی پیچان جب تک ان اکائیوں کیا کوئی سلسلہ نہ بنے جس کے تحت یہ پیچان جائیں بس ممکن ابھی ممالک ایک قومیت ملک کے ذریعے بن جاتی ہے پاکستانی قوم ہندوستانی قوم ایرانی قوم افغانی قوم مغربی قوم جرمن قوم یونانی قوم آسان ہوتا ہے پیچاننا یہ صرف پیچان کے لئے ہیں شناخت کے لئے ہیں تاکہ پیچانیں جو تم اسی طرح دیگر حقائق کا بھی شجرہ ہے خاندان ہے ان کا اور شجرہ ہے ان کا اس شجرے میں ان کا بھی ایک جد اعلیٰ ہے ایک اب اعلیٰ ہے ان کا اور یہ سارے حقائق جو اس شجرے سے تعلق رکھتے ہیں وہ اس کے ساتھ منصوب ہوتے ہیں اس طرح علماء معرفت نے علماء جو اصول معرفت بتاتے ہیں حقائق حقیقت شناسی سکھاتے ہیں کسی شئیئی کی پیچان کا طریقہ سکھاتے ہیں مثال اس کی ہم تجربیات میں علوم تجربی میں لے سکتے ہیں کہ مثلا زمین کے اندر پہلے پرانے سائنس دان یہ کہتے تھے کہ زمین جن اجزاء سے بنی ہیں ان کا شجرہ چار حصوں میں تقسیم ہوتا ہے چار بڑے اجداد ہیں ذرات زمین کے یا مٹی ہیں یا پانی ہیں یا آگ ہے یا ہوا یہ اناثر چار ہیں چار اور اسوں میں انہوں نے زمین کے حقیقتوں کو تقسیم کیا ہوتا کہ زمین کے خدای کریں زمین کو جدا کریں جو کچھ زمین سے نکلے گا وہ وہ چار میں سے کسی نے کسی سے تعلق رکھتا ہوگا یا وہ مٹی کا حصہ ہوگا یا وہ پانی کا حصہ ہوگا یا وہ آوہ کے خاندان سے اس کا تعلق ہوگا یا آگ کے خاندان سے اس کا تعلق ہوگا لیکن بعد والے سائنس دانوں نے آ کر کہا کہ چار میں نہیں شجرہ جیسا ذکر کیا گیا کتابوں میں ایک سو چودہ کے قریب اناثر انہی سے تعلق رکھنے والی کوئی نہ کوئی چیز ملے گی اس سے باہر نہیں ابھی کش ہوا سب کو اسی خاندان سے جوڑا گیا ہے یہی کام اہل فلسفہ نے کیا ہے اہل فلسفہ نے تمام حقائق جو اندانوں سے تعلق رکھتے ہیں ان شجروں میں سے کسی سے تعلق رکھتے ہیں جنہیں وہ اپنی علمی زبان میں کہتے ہیں مقولات اشر دس مقولے یعنی دس شجر حقیقتوں کے تمام حقائق اپنی ذات کے اعتبار سے اپنی ماہیت کے اعتبار سے اپنی حقیقت کے لحاظ سے ان دس میں سے کسی سے تعلق رکھتے ہیں انسان بھی ایک حقیقت ہے اشچار حیوانات ذرات زمین آسمان یہ سب کے سب حالات کیفیات کمیات یہ سب حقیقتیں ہیں یہ سب حقیقتیں جیسے آواز ایک حقیقت ہے وہ بھی ایک اس خاندان سے تعلق رکھتی ہے یہ نور بھی ایک حقیقت ہے یہ بھی ایک حقیقت ہے یہ کس خاندان سے تعلق رکھتی ہے یہ بھی ایک حقیقت ہے ان علمانی تمام حقائق کیلئے اس طرح سے ایک حقیقت شناسی کا شجرہ بنایا ہے تاکہ آسان ہو جائے معرفت اور افاقیان آسان ہو جاتی ہے انسان اگر اصول کے ساتھ روشوں کے ساتھ میتھڈ پہچانی بلکہ روش مند ہو کر کسی حقیقت کی پہچان کرے تو آسان ہوتی ہے اس حقیقت کو سمجھنا جتنی بھی سائنس دانیں تجربے کرتے ہیں تو وہ روش کے ساتھ اس حقیقت تک پہنچتے ہیں اور انہیں پتہ جال جاتا ہے کہ یہ نئی چیز جو ہمیں ملی ہے یہ حقائق اصول ہیں ترازوں ہیں ان اصولوں سے حقیقت کی پہچان ہوتی ہے امامت بھی ایک حقیقت ہے اس کی ایک اپنی ذات ہے اور اس کی ماہیت ہے امامت کی کیا ہے وہ ماہیت امامت کی کس سینق سے تعلق رکھتی ہے یعنی حقائق کے اس شجرے میں سے کس شجرے کے تحت ہے حقائق کے نصب میں سے کس نصب کے تحت امامت کا اندراج ہوتا ہے وہ بحث امامت جو کرتے ہیں وہ عموماً یہاں سے شروع نہیں کرتے ماہیت امامت سے کہیں اور سے شروع کرتے ہیں امامت کی پہچان شخصیت سے شروع کرتے ہیں امام سے شروع کرتے ہیں جب کہ دین نے جو اصول دیا ہے وہ یہ ہے کہ آپ شناخت مثلا رسول کی شناخت رسالت سے کریں اور امام کی شناخت امر بالمعروف ونہی منکر سے کریں یعنی امام کی شناخت امامت کے ذریعے سے کریں جس طرح رب کی شناخت ربوبیت سے کریں اللہ کو پہچانیں ربوبیت سے خدا کی شناخت کریں آپ یہ دروازے شناخت کے خود دین نے ہمیں سکھائیں ہیں بتائیں ہیں کہ کس طرح شناخت کریں آپ یا مثلا شخصیات کی شناخت کے لیے یہ ضابطہ بتایا گیا کہ حق کو پہچانو اور حق سے شخصیات کو پہچانو شخصیات سے شروع کروگے غلطی کا شکار ہو جاؤگے شخصیت سے کبھی بھی آپ حقیقت دریافت نہیں کر سکتے حقیقت سے حق سے شخصیت کو کشف کر سکتے ہو پہچان سکتے ہو یہ امیر المومنین علیہ السلام کا فرمانہ ہے یہ تعلیم اور کسی مکتب میں نہیں دی جاتی باقی مکاتیب میں مکتب علی کے علاوہ باقی مکاتیب میں ہیں کہ آپ قبیلے کے ذریعے سے حقیقت کو پہچانو قومیت کے ذریعے علاقائیت کے ذریعے لسانیت کے ذریعے شخصیت وں حق کو پہچان کر پھر حق کو ترازو بنا لو امامت کو اگر ہم امامت کی ابجد سے شروع کریں پہچان پہلا مطلب امامت کے بارے میں حقیقت کیا ہے اس امامت کی جو اللہ نے اتنا بڑا عزاز حضرت ابراہیم کو نبوت کے بعد عطا کیا خلت کے بعد عطا کیا رسالت کے بعد عطا کیا عبودیت کے بعد عطا کیا اتنے مقامات عطا کرنے کے بعد آخری منصب حضرت ابراہیم کو تمام ابتلاعوں سے گزرنے کے بعد نبوت پہلے عطا کر دی ابتلاعوں سے پہلے رسالت پہلے عطا کر دی لیکن امامت ان ابتلاعات اور آزمائش کے اندر سے گزرنے کے بعد منصب امامت عطا کیا ہو آخر یہ کیا منصب ہے جو اتنے سخت و کٹھن آزمائش کے بعد نصیب ہوا ہے اس کی حقیقت کیا ہے اس کی روح کیا ہے اس کی ذات کیا ہے ماہیت کیا ہے امامت کی اور اسی سے امامت کے مسلق الگ ہو جاتے ہیں مثلا اہل فق ماہیت امامت امامت کو ماہیت کے لحاظ سے علمی مقام سمجھتے ہیں کہ امامت ایک مقام ہے علمی اجتہادی فقہاتی جس میں انسان علم دین پڑھتا ہے اور علم دین پڑھ کر دوسروں سے آگے سبقت لے جاتا ہے اور برطری و غلب علمی پا علوم میں دوسرے اس کی اقتداء کریں اس کو علم فق والے امام کہتے ہیں اسی اسطلاح میں فقہا ایک دوسرے کے لیے امام کا خب بہت سارے ہیں آئمہ سیکنوں ایسے فقہا ہیں جنہیں امام کے نام سے یاد کیا جاتا ہے علماء عرفان ان کے نزدیک بھی آئمہ فراوان ہیں کیونکہ ان کے ہاں حقیقت امامت تحذیب نفس ہے پاکیزگی نفس ہے طہارت نفس ہے انسان دنیاوی امور سے اور اپنے آپ کو ان آلودگیوں سے پاک کرتا ہے اور اپنے پروردگار کا قرب نصیب ہوتا ہے اس کو تر کے دنیا کرتا ہے زاہد بنتا ہے ریاضتیں کرتا ہے اس وجہ سے وہ ایک ایسے مقام پر فائز ہو جاتا ہے مرشد بن جاتا ہے رہنما بن جاتا ہے اور اس کے نفس میں کرامت ظاہر ہوتی ہے اس کے دم میں کرامت آ جاتی ہے وہ خارق العادہ کام کر سکتا ہے وہ بعض چیزیں جو عام لوگ نہیں کر سکتے اس کے نفس میں اتنی قوت و طاقت آ جاتی ہے وہ کر سکتا ہے یا بعض خبریں دے سکتا ہے ایسی جو عام لوگوں کو معلوم نہیں ہیں بعض حقیقتیں کشف کر کے لوگوں کو بتا سکتا اتفاقا علم کلام شروع بہت اچھا کرتا ہے آغاز یعنی تعریف ماہیت امامت کی خوب بیان کرتا ہے اور امامت کی تعریف کر کے اسے وہیں چھوڑ دیتا ہے یہ بہت ساری علوم یہ کام کرتے ہیں آز جملہ علم اصول علم اصول فق بعض موضوعات کی بہت خوبصورت لیکن تعریف کر کے پھر اس کو وہیں چھوڑ دیتا ہے پھر اسے آگے جاری نہیں رکھتا جیسے علم اصول فق میں کہا جاتا ہے کہ عقل منابع دین شناسی میں سے ہے جت جب کشف کرتے ہیں کہ منبع دین کا کیا ہے چار چیزیں امامیہ کے نزدیک چار چیزیں کہتے ہیں ہیں وہ مجتہدین ہیں یہ مانتے ہیں جو مجتہد کہلاتے ہیں اجتہدی روش کے قائل ہیں اخباری اجتہاد نہیں کرتے اخباری بہت سارے گمراہیوں کا شکار ہیں انحرافات کا شکار ہیں قرآن کی حجیت کے قائل نہیں ہیں عقل کی حجیت کے قائل نہیں ہیں عقل قرآن کو فارق کر دیتے ہیں اجماع کو بھی اور فقط حدیث کو روایات کو لے لیتے ہیں اور روایات کو بغیر کسی میعار کے روایت کمزور ہو ضعیف ہو جیسی بھی ہو روایت کو معتبر سمجھتے ہیں آیات قرآن کو نام معتبر نوز باللہ سمجھتے ہیں یہ جو بعض تحریف قرآن کے متعلق کتابیں لکھی ہیں یا شوشے چھوڑے ہیں یہ اخباری تھے سارے جن کی بنیاد ہی ہلی ہوئی تھی اور اسے تشیعہ سے منصوب کر دیا جاتا ہے کہ شیعہ نوز باللہ تحریف کے قائل ہیں اخباری تھے ایک گمراہ طبقہ جو منحرف تھے بنیادوں میں ہی منحرف ہو گئی ظاہر ہے جس کا قرآن سے کوئی تعلق نہیں ہے وہ دین نہیں ہے دین کے تعریف میں شامل نہیں ہے چون کہ دین اللہ کا بنایا ہوا نظام ہے جو اللہ کا بنایا ہوا ہو دین اسی کو کہتے ہیں اسی کے اوپر یہ عنوان تطبیق کرتا ہے دین جو اللہ نے نظام مقرر کیا ہو اگر اللہ نے مقرر نہیں کیا وہ بشر کا بنا ہوا ہے اس کا کوئی اور نام ہوگا دین دین کے زمرے میں اسے ادیان میں نہیں شمار کرتے اس وجہ سے ملل نحل ادیان ادیان جو اللہ نے بنائے ہیں اس کہتے ہیں کہ دین اللہ کے بنائے ہیں جیسے دین اسلام ہیں یا دین یہود ہے یا دین مسیحیت ہے یہ چونکہ اللہ نے بنائے ہیں دین کہلاتے ہیں اور جن کا اللہ کی طرف سے ہونا ثابت نہیں ہے وہ دین کے زمرے میں نہیں آتے انہیں اسطلاح میں نحلا کہا جاتا ہے نحلا نحلا یعنی منگڑت خود ساختہ فرقہ خود ساختہ مذہب جو فراوان ہیں سیکڑوں ہیں پاکستان کی ہر گلی میں بلکہ ہر کھوپڑی میں ایک نحلا پایا جاتا ہے خود ساختہ منگڑت چیزیں جن کا کوئی قرآن سے اور خدا سے کوئی تعلق نہیں ہے ملت جو دین سے نکلا ہوا راستہ ہو جیسے شریعت دین سے نکلا ہوا راستہ شریعت کہلاتا ہے ملت دین سے نبیوں سے منصوب راستے ملل ہیں اور فرقہ سازوں کے بنائی ہوئے فرقہ نحل ہیں مثلا یہ ملکی قوانین یہ دین نہیں ہے چونکہ انسانوں نے بنائی ہیں ان کا مخترے خود انسان ہیں یہ آئین ادیان شمار نہیں ہوتے اسی طرح باقی جو عزم ہیں یا نظریات ہیں یہ ادیان نہیں دین فقط اللہ کی طرف سے اور اللہ کا دین آسمانی کتابوں کے ذریعے سے آتا ہے نبیوں کے ذریعے سے اس وجہ سے اخباری جب بنیادی طور پر قرآن کی حقانیت کے منکر ہو جاتے ہیں تو دین کے زمرے سے بھی نکل جاتے ہیں ان کا حوالہ نہیں دینا چاہیے کسی بھی فرقے شکل میں کسی بھی قوم کو پیش آ سکتا ہے تحریف قرآن کے قائل ہیں اس وجہ سے کہتے ہیں کہ قرآن نعوذ باللہ ابھی ہمارے لئے معتبر نہیں ہے حدیث معتبر ہے حد تک کمزور سند کو بھی لحاظ نہیں کرتے سند کے بغیر حدیث ہیں بلکہ بعض بزرگان نے محدثین نے جو اس وقت اخباریت نہیں تھی اخباریت اسی سے پیدا ہوئی اس وقت اخباری نہیں تھا چونکہ وہ قرآن کی حقانیت کے محتقی تھے وہ بزرگان لیکن انہوں نے حدیث کو اتنا معتبر سمجھا کہ سند نکال لی دی سند حضف کر اور فقط حدیث کو ہی حکم الہی کے طور پر لکھا کتابیں بھی ہیں ایسی کہ جو حدیثیں فتوہ کے طور پر ہیں احادیثیں سندیں حضف ہیں ان کی اور انہیں فقط فتوہ کی جگہ پر حدیثیں ناکل کر دیں یہ محدثین کا عمل ہے محدث اور اخباری اور ہوتا ہے لیکن اسی محدثیت سے ہی اخباریت نے جنم لیا آہستہ آہستہ اس کے اندر افراد پیدا ہوا محدثین کے پیروکاروں کے اندر اور اسے اخباریت نے جنم لیا اخباریت میں عرض کیا کہ نہیں ہے لیکن اصول علمی اصول وہ لوگ ہیں جو قرآن کو حجت مانتے ہیں معتبر مانتے تحریف کے قائل نہیں ہیں اور حجت اصلی مانتے ہیں عقل کی حجیت کے قائل ہیں سنت رسول کی حجیت کے سنت آئمہ کی حجیت کے قائل ہیں اور اجماع کی حجیت کے قائل ہیں یہ چار چیزیں شروع میں آغاز اصول میں بنا کے تیار کر کے خوبصورت باس کر کے سال آس سال کئی سال باس کرتے ہیں ان کو تیار کرنے میں حجت اور جتنی حجج تیار ہوتی ہیں تیار کر کے وہیں میوزیم میں رکھ دیتے ہیں پھر اس کے بعد ان کی طرف رجوع نہیں کرتے چھوڑ دیتے ہیں پھر سارا اجتہاد حدیث سے کرتے ہیں روایات سے کتاب کو حجت قرار دے کر رکھ دیتے ہیں اقل کو حجت قرار دے کر رکھ دیتے ہیں پھر دوبارہ اقل کی طرف رجوع نہیں کرتے اسی طرح علم کلام نے خوبصورت تعریفیں کی ہیں تعریف اردو میں عربی اسطلاح کے مطابق اردو میں تعریف حمد و سنا کرنا کسی کو سراہ نہ عربی زبان میں تعریف معرفت سے ہے عرفان سے ہے تعریف یعنی کسی چیز کو پیچانوانا کسی کی پیچان پیش کرنا یہ تعریف ہے کسی کی معرفت پیش کرنا کسی شئی یہ تعریف ہے تعرف پیچاننا معرفت حاصل کرنا تعریف معرفت کرانا کسی کے سامنے کسی شئی کی معرفت پیش کرنا وہ اچھی معرفت پیش کرتے ہیں علماء کلام نے پیش کی ہے جیسے عرض کیا کہ اصولین نے علمانی علوم کے اندر بہت عالی دقیق زہمتیں سال ہا سال بحثیں کر کے اور خوبصورت طریقے سے معرف کو سجایا ہے سجا کے پھر چھوڑ دیا ہے ان کو آگے پیگیری نہیں کی جیسے ہوتی ہیں بعض چیزیں زینت کے لیے بنائی جاتی ہیں زینتی مسائل زینتی مسائل اور ہوتے ہیں استعمال کے وسائل اور ہوتے ہیں مثلا آپ آج کل لوگوں کے گھروں میں جائیں پہلے والے صرف ضرورت کی چیزیں رکھتے تھے جو چیز گھر میں ہے اس کا مطلب ہے کسی کام آئی گی موجودہ خاندانوں میں اور گھروں کے اندر نصف سے زیادہ سامان زینت کا ہوتا ہے وہ کسی کام نہیں آتا وہ نہ کچن کے کام آتا ہے نہ کٹنے کے کام آتا نہ کٹنے کے کام آتا ہے نہ پکانے کے کام آتا ہے نہ کھانے کے کام آتا وہ صرف دیکھنے کے لئے ہے خب یہ مزین کر کے چیزیں گھروں کو سجانے کے لئے ہیں علوم نے بھی یہ کام کیا ہے استعمال کے معارف اصول کم بنائے ہیں سجا کے زیادہ رکھے ہوئے ہیں یعنی بنائے سارے استعمال کے لئے تھے کیا نہیں استعمال بعضوں کو صرف زینت کے طور پر رکھ دیا اگر وہ سارے اصول جو علماء نے کشف کی ہیں دلیلوں سے قرآن سے عقل سے اور زہمتوں سے وہ سارے کام ملائے جاتے ان سب سے استفادہ کیا جاتا تو آج آپ وہ جو دنیا ہے جو نظام ہے جو زمین ہے جو بشریت ہے اس کا رنگ کچھ اور ہوتا اگر یہ زینت نہ ہوتے اور سارے استعمال ہوتے یہ سب اپنے اپنے شعبوں میں اپنے اپنے مقام پر اپنے اپنے حدود میں ان سے استفادہ کیا جاتا ان اصولوں سے وہ یقیناً یہ حال نہ ہوتا یہ زلط اور رسوائی نہ ہوتی کم اس کم مسلمانوں کی نہ ہوتی وہ سرداری جو قرآن مسلمانوں کے لئے ذکر کر رہا ہے کہ تمہیں سرداری کے لئے پیدا کیا ہے تمہیں اس لئے پیدا کیا تھا سرداری کے لئے پیدا کیا تھا تو یہ قلامی میں نہ جاتے اگر یہ زینت نہ بناتے اور فقط بنا کے چھوڑ نہ دیتے انہیں استعمال ملاتے روز مرہ زندگی میں معمولات زندگی میں لے آتے چونکہ استعمال کے چیزیں تھیں آلات ان میں سے ایک امامت ہے خوبصورت تعریف کی اور تعریف کر کے انتہائی خوبصورت زیبا چونکہ خوبصورت چیزیں ہی زینت بنتی ہیں اور پھر اسے زینت کے طور پر وہیں علم کے اندر یا ذہن کے اندر یا کسی اور جگہ اس کی کوئی مشابہت یا اس کی تمثیل بنا کر کسی جگہ ہم نے اسے رکھ دیا امامت کو اور وہ جو تعریف امامت کی تھی اسے وہاں سے آگے پیش نہیں کیا آپ اپنی علم کلام کی کتابیں جو ابھی پڑھتے ہیں طلاب آپ کے پاس ہیں پڑھی ہوئی ہیں آپ کو آپ کو آپ رو 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 کی در سے پوچھتا نہیں ہوں میں آپ سے کہ کیا تھی تعریف امامت کی یاد ہے کسی کو سنائے آپ نے جو اپنے عقائد کی کتابوں میں امامت کی باس پڑھی ہے یا نہیں پڑھی پڑھی ہے ایک آدم ہی بتائے کیا تعریف پڑھی ہے آپ نے بھلے زعامت الدین و الدنیا الہی زعامت ریاست دین اور دنیا میں دین اور دنیا کی زعامت کا نام امامت ہے ریاست کا سرپرستی کا نام امامت ہے کس کس زیبا تعریف کی ہے زعامت الدین و الدنیا ریاست الدین و الدنیا قید الہی تو اس میں ہے کہ اللہ جب دین و دنیا کا رئیس کسی کو بنائے خدا جب کسی کو دین جو خود اللہ نے بنایا ہے اس دین کا ضعیم اللہ بنائے جس کو وہ امام ہیں اور دنیا اللہ نے خلق کی ہے اسی دنیا کی زعامت کے لیے خدا جس کو زعامت دے دے تدبیر اس کو سونپ دے اختیار اس کو سونپ دے وہ امام ہیں انتہائی کا تعلق کہاں سے ہے امامت کا رخ کدھر ہے امامت کا مقام کیا ہے یہ آیا فقط ایک زینتی مطلب ہے جسے لوگ زینت کے طور پر رکھیں ذہنوں میں رکھنے کے لیے ہے خود اس کی تعریف بتا رہی ہے ماہیت اس کی اسی تعریف کے اندر ہے ہم جو حقیقت امامت ذات امامت تعریف امامت جاننا چاہتے ہیں ماہیت اسی چیز کا نام ہے اور بہترین تعریف علماء معرفت کے بقول وہی ہے جس میں پوری حقیقت کسی شئے کی بیان کر دی جائے پوری حقیقت اگر بیان کر دیں یہی اس کی بہترین تعریف ہے یہی اس کی صحیح معرفت ہے کہ آپ نے اس کی ذات ساری سمیٹ کے ایک جملے کے اندر یا چند لفظوں کے اندر سمودی ہے خب یہ بہترین تعریف ہے جامیترین تعریف ہے ریاست الہیت زعامت الہیت یہ زعامت الہی ہے دین و دنیا کی تدبیر کے لئے کہ تمام دین زعامت امام میں ہوگا و تمام دنیا زعامت امام میں ہے دین و دنیا دونوں اللہ کے بنائی ہوئے ہیں دنیا سے مراد وہ نہ قبیح دنیا جو امیر المومنین نے جس کو قرآن نے کہا ہے لعب و لہو یہ اشترا کے لفظی ملہوز رہے ہمیشہ خالت نہ ہو کہ دنیا کی مضمت بھی بہت تو یہ قرآن نے بھی کی ہے امیر المومنین علیہ السلام نے بھی کی ہے اور رسول اللہ نے بھی اور آئیمہ ہدا نے انبیاء الہی نے دنیا کی شدید مضمت کی ہے اس دنیا کی حقیقت بھی بتائیے اس کی ماہیت بھی بتائیے وہ ماہیتاں کیا ہے لہو و لعب بے مقصدیت اور مقصد سے دوری یہ دنیا ہے بے مقصدیت اور مقصد سے دوری وہ تمام مشغولیات تمام مسروفیات تمام حرکات تمام سکنات تمام تولیدات تمام کوششیں تمام محنتیں تمام مشہقتیں جو مقصد کے طرف نہیں جا رہی ہیں جو مقصد سے دور کر رہی ہیں وہ سب لہو ہے اور لعب ہے اس کا زعیم نہیں ہے امام اس کا زعیم ہے امام دنیا امام نار شیطان لیکن جو اللہ نے دین دنیا کے لیے یہ جو علماء کلام نے امامت کو زعامت اور ریاست سے تفسیر کیا ہے اور تفسیر کر کے پھر چھوڑ دیا اتنا خوبصورت تعریف کر کے پھر چھوڑ دیا پھر کسی متقلم نے پیگیری نہیں کی تاقیب و تعاقب نہیں کیا اس کا کہ اگر زعامت دین و دنیا یہ ہے وہ پھر کہاں ہے یہ زعامت جب دین زعامت کے بغیر ہوگا دنیا زعامت کے بغیر ہوگی دین بھی اللہ نے بنایا ہے دنیا دنیا سے مراد حیات یہ حیات قبل از موت یہ دنیا ہے آخرت کے مقابلے میں دنیا یہ دنیا جو ابھی ہے جس میں آپ جی رہے ہیں زندہ ہیں اور کھا پی رہے ہیں اور باقی جو متعلقات ہیں حیات کے جس کو معاشرت کہیں آپ دنیا کے بجائے ہم اس اشترا کے لفظی سے نکلنے کے لیے کہ بار بار ذہن امارا ادھر نہ چلا جائے ہم معاشرت یا زندگی اس کا معنی کریں کہ امام زندگی اور زندگی کے دستور دین دستور ہے زندگی اور زندگی کے دستور کے ضعیم کو امام گیتے ہیں اس سے بہتر تعریف ممکن نہیں ہے امامت کی دین جو دستور الہی ہے انسان کے لیے ہدایت اس کا بھی زہیم امام ہے اور خود زندگی کا بھی زہیم امام ہے پیشوا امام ہے رئیس امام ہے سرپرست امام ہے صاحب اختیار امام ہے ولی امام ہے اے ابراہیم انی جائلو کا لِنَّاسِ امام اے ابراہیم اب تو امام ہو گیا ہے یعنی زہیم دین و دنیا ہے اللہ نے جو آئین بنایا ہے اس کا بھی تجھے زہیم بنا دیا ہے رئیس بنا دیا ہے سرپرست بنا دیا ہے اختیار تجھے دے دیا ہے اور لوگوں کی زندگی کا بھی تجھے زہیم امامت ہے اب آسانی سے انسان سمجھ سکتا ہے کہ امامت کو کہاں ہونا چاہیے اور امام کے متقد امامت کے قائلین آیا امامت فقط نساب میں ہو درس میں ہو حق امامت ادا ہو گیا امامت فقط ممروں پہ گفتگو ہو جائے حق امامت ادا ہو گیا امامت فقط تذکروں میں آ جائے حق امامت ادا ہو گیا امامت فقط ربائیوں میں قصیدوں میں آ جائے حق امامت ادا ہو گیا امامت فقط مجلسوں میں آ جائے حق امامت ادا ہو گیا امامت فقط ناروں میں آ جائے حق امامت ادا ہو گیا ہے پہلے حقیقت تو دیکھو کہ کیا ہے ماہیتن کیا چیز ہے یہ تاکہ پتہ چلے کہ اسے کہاں ہونا چاہیے پھر اس کے متعلق دیگر سوال خود ہی حل ہو جاتے ہیں کہ جب امامت کی تعریف روشن ہو جائے پھر خود ہی پتہ چل جاتا ہے کہ امامت کے متعلق اور جو سوالات ہیں حقیقت امامت جاننے کے بعد آئمہ اہدہ نے انسانوں کے ہدایت کی اپنے پیروکاروں کو ہدایت کی ہے من ماتا ولم یعرف اماما زمانہی فقد ماتا میتتا جاہلیہ جو اپنے وقت کے امام کو جانے بغیر مر گیا جاہلیت کی موت مرا ہے جو معرفت امام کے بغیر مر گیا معرفت امام سے مراد یعنی اسے امام کا نام پتہ ہو امام کے والد کا نام پتہ ہو امام کی تاریخ پیدائش پتہ ہو امام کی تاریخ شہادت پتہ ہو یہ عارف امام ہیں یہ امام فرما رہے ہیں من ماتا ولم یعرف اماما زمانہی ماتا میتتا جاہلیہ یہ ہر امام نے بیان فرمایا ہے اتفاقا یہ حدیث چند حدیثیں ایسی ہیں جو ہر امام کے فرمان میں موجود ہیں یا خود اپنی طرف سے اسے بیان فرمایا ہے یہ نقل کیا ہے اپنے آبا سے اس حدیث کے مشترک مضمون کو کہ جو شخص امام وقت کی معرفت نہ رکھتا ہو جاہلیت کی موت مرا ہے جب موت جاہلیت یہ ہے تو معلوم ہے کہ زندگی بھی جاہلیت کی زندگی جیا ہے خب معرفت امام کیا چیز ہے کس کو کہتے ہیں معرفت امام شناختی علامات علاقہ معلوم ہے تاریخ پیدائش معلوم ہے اور والدین معلوم ہے اولاد معلوم ہیں ازواج معلوم ہیں یہ معرفت تو تمام امام کے زمانے کے رہنے والے سب کو تھی حتی دشمنانے امام کو وہ زیادہ معلومات رکھتے تھے بلکہ جو آج ہمیں نہیں ہیں وہ نے وہ بھی معلومات تھی امام کے بارے میں اپنے وقت کے امام کو پہچانیں اپنے وقت کے امام کی امامت کو پہچانیں اور اس امامت کے ساتھ منسلک ہو اس خدا کے نظام کے ساتھ منسلک ہو کہ امامت وہ سایہ ہے جو دین و دنیا دونوں کے اوپر ہے اس کے حسار میں ہیں اس لیے یہ حدیث ہے قدسی کہ ولایت علی ابن ابی طالب حسنی یہ قلعہ ہے یہ کہ حسار ہے اور حسار کے اندر دین و امت دونوں خدا و انتبارک و تعالی نے قرار دیئے ہیں امامت کے حسار کے اندر ابھی آپ توجہ کریں صدیوں سے جو پہروانی مسلک امامت ہیں ان کے لئے عرض کر رہا ہوں سدیوں سے امامت پڑھتے آ رہے ہیں پڑھاتے آ رہے ہیں لکھتے آ رہے ہیں لکھاتے آ رہے ہیں اور سدیوں سے امامت کی زعامت یہ زعامت الہی نہ ان کی دین کے اوپر ہے نہ ان کی دنیا کے اوپر ہیں دین بھی بغیر زعامتِ امام کے ہے اور ان کی دنیا بھی بغیر زعامتِ امام کے ہے لیکن ہیں یہ مکتبِ امامت سے تعلق رکھنے والے یہ کیسی امامت ہے یہ کیسا نظام ہے یہ کیسا طریقہِ کار ہے کہ امامت کو خود تشریح کر رہے ہیں زعامت الدین والدنیا ریاست الدین والدنیا ریاستن الہیہ الہی ریاست و زعامت دین و دنیا کے اس کو امامت کہتے ہیں تو یہ زعامت اعتقادی چیز نہیں ہے یوں تو نہیں کہ فقط اس بات پر عقیدہ ہونا چاہیے ہمارا زعیم آپ کا وہ ہے جس کا فرمان مان رہے ہیں زعیم آپ کا وہ ہے جس کا قانون آپ پر چلتا ہے زعیم آپ کا وہ ہے جس کے فرمان کے تحت جی رہے ہیں جس کے مطابق آپ سب کچھ کر رہے ہیں جس کے مطابق چھٹی کرتے ہیں جس کے مطابق تاتیل کرتے ہیں جس کے مطابق عید مناتے ہیں جس کے حکم و فرمان کے مطابق آپ روز مرہ کے معاملات انجام دیتے ہیں وہ زعیم ہے آپ کا صاحب اختیار وہ ہے جس کے فرمان آپ کے اوپر چلتے ہیں فرمان بر اس کے ہیں آپ امامت اپنی ذات میں اپنی حقیقت میں اپنی ماہیت میں ملت کی امت کی ریاست و زعامت کا نام ہے خوب خواہ نہ خواہ جب ملت و امت سے اس کا تعلق ہو جاتا ہے یہ ہو جاتی ہے اجتماعی علم الاجتماع کا موضوع ہے اس لئے علم کلام نے آگے بحث نہیں کی کیونکہ کیا کرے اسے آگے بحث بنتی ہی نہیں ہے تعریف کر کے اس بات کر کے چھوڑ دیا کیونکہ علم کلام کا اسے آگے کام ہی نہیں ہے جس علم کا کام تھا علم الاجتماع علم الاجتماع کا کام ہے کہ اجتماع کے لئے انسانی معاشرت کے لئے ہر لازمی چیز کو ہر ضروری چیز کو علمی طور پر اس کی حدود مقرر کرنا فراہم کرنا یہ علم الاجتماع کا کام ہے جس علم کا موضوع ہے وہ علم مسلمانوں کے پاس ہے ہی نہیں جامعہ شناسی ہے ہی نہیں چونکہ تعریف میں آپ نے کہا ہے کہ زعامت الدین و الدنیا انسانوں کی ہدایت آئین قانون جو اللہ نے بنایا ہے یہ دین کا زعیم کا نام ہے دین کے زعیم کا نام دین اللہ کے نظام کو کہتے ہیں دین کی تعریف بھی ساتھی سن لیں آپ کہ دین جنتر منتر نہیں ہے نظام کا نام ہے دین نظام ہے نظام الہی جو حیات انسان کے لئے اللہ نے بنایا ہے خدا ونطالہ نے حیات خلق کی ہے اس کے لئے ساتھ آئین بنایا ہے پس دونوں مخلوق خدا ہیں دونوں اللہ کے بنای ہوئے ہیں ان دونوں کا سرپرست امام کہلاتا ہے یہ دونوں جب اس کی سرپرستی میں چلے جائیں یہ امامت سے تعلق بن جاتا ہے یہ دونوں کے اوپر سایہ امامت آجائے زعامت اللہ کی ہو یعنی دو چیزیں اللہ نے بنائی ہیں وہ تیسری چیز ان کے اوپر جو ہے وہ بھی اللہ نے بنائی ہے دین منشور اللہ ہے دنیا حیات ہے جو مخلوق خدا ہے انسانی معاشرہ اور اس کی زعامت بھی اللہ کے جانب سے ہے یہ امامت ہے اس کی ہر امام کا روز شہادت در حقیقت اس علمیہ کا اس ماجرہ کا تلح داستان کا ایک مینار ہے گویا جہاں سے ایک فریاد نکل رہی ہے ایک حسرت ہے ہر امام کی شہادت کا دن حسرت ہے امام حسن عسکری علیہ السلام دوران حیات امام حسن عسکری علیہ السلام نیم صفحہ نہیں لکھ سکتے کوئی بھی اگر سب کو کہا جائے حالات زندگی لکھیں امام حسن عسکری علیہ السلام سے نیم صفحہ سے زیادہ نہیں لکھ سکتا کوئی بھی آدھا صفحہ لکھیں گے میں جو عرض کر رہا ہوں اس کی گواہی یہ ہے کہ آپ تاریخ اٹھا کے دیکھ لیں تاریخ آئمہ حالات زندگی امام حسن عسکری علیہ السلام نیم صفحہ پر ختم ہو جاتے ہیں جبکہ امامت کا یہ دور امامت کے ساتھ جفا کے عنوان سے دیکھیں تو اپنی انتہا کا زمانہ ہے عوج کا زمانہ ہے اور اتنا دشوار زمانہ ہیں کہ بعد کے امام امام عسکری کے جانشین کو عالم غیبت میں جانا پڑ جاتا ہے حتی تنہائی بھی میسر نہیں امام عسکری علیہ السلام کی تمام عمر امام کے نام پہ غور کرے امام عسکری وہ عسکری کیوں کہتے ہیں امام علیہ السلام کو ہم یہ سمجھتے ہیں کہ شاید والدین نے یہ نام رکھا تھا نا آئمہ نے یہ نام نہیں رکھا تھا عسکری والد گرامی نے یہ نام نہیں رکھا تھا امام حادی علیہ السلام نے یہ نام پڑ گیا کیونکہ امام کی ساری عمر مؤسکر میں گزری چونی میں مؤسکر جہاں عسکر فوج رہتی ہے امام کو محبوس رکھا گیا فوجی چونی کے اندر پنو عباس کی فوجی چونی میں ساری عمر گزری امام علی تنہا ہے امت کے بغیر علی ہے امام ہے امت نہیں زعامت علی کو قبول کرنے والے ہیں نہیں ہیں تسلیم کرنے والے ہیں تعریفیں کرنے والے ہیں جیسے آج گل ہیں علی کی ربائیاں پڑھنے والے ہیں لیکن زعامت علی قبول کرنے والے نہیں ہیں فرمان علی کا قبول کرنے والے نہیں ہیں نظام علی کا حکومت علی کی ماننے والے نہیں ہیں فضائل والے ہیں تعریف کرنے والے ہیں اور امیر المومنین نے جو زعامت شروع کی شاید یہ بھی ایک نادر باب ہے تاریخ کا کہ جتنی شورشیں جتنی بغاوتیں جتنی سرکشیاں جتنی گستاخیاں جتنی نافرمانیاں علی کی ہوئی ہیں کسی حکمران کی تاریخ میں نہیں حتی مہتہ اپنے ساتھی اپنے حد درجہ نافرمان ہو گئے جو تمام حوالے ان کے ناموں کے ساتھ دیکھیں اور بہت دلچسپ بات ہے آپ تاریخیں پڑھیں عجیب غریب ماجرہ اندر سے نکلے گا امام علی علیہ السلام کے فضائل بیان کرنے والے بہت سارے ایسے ہیں جو نافرمان ہیں علی کے علی علیہ السلام کا قصیدہ لکھنے والا پہلا قصیدہ لکھنے والا زعامت علی کا منکر ہے حسان ابن ثابت جس نے غدیر کا پہلا قصیدہ لکھا زعامت علی نہیں مانی امامت علی نہیں مانی اور بہت سارے ایسے ہیں راویان ناقلین جنہوں نے یہ بہت کچھ ذکر کیا ہے لیکن زعامت نہیں مانی اور جب علی نے زعامت شروع کی تو تنگ ہونا شروع ہو گئے تنگ پڑ گئے اکتا گئے کہ یہ کیسی اختناک والی زعامت ہے جس میں انسان سانس بھی نہیں لے سکتا یہ کیسا فرمان ہے یہ کیسی حکومت ہے جس میں آپ بیت المال کو ہاتھ ہی نہیں لگا سکتے دیکھ ہی نہیں سکتے جس میں آپ اس تنگ دستی کے ساتھ رہیں یہ کیسی زعامت ہے یہ کیسی مدیریت ہے چلو شام دمشق جہاں در کھلے ہوئے ہیں اور یہ سارے دشمن نہیں تھے حتی ان میں سے وہ تھے شام میں گئے امیر شام کے دسترخان پہ بیٹھے اس کے کھانے سے لطف اندوز ہوئے اور پھر اس نے نمک کھلا کے ان کو نمک گیر کیا اب انہیں کہا کہ علی کے خلاف بولو لیکن یہاں جو زعامت نہیں علی کی زعامت سے نکل کے فرار کر کے گئے فراری علی کو برا نہیں کہہ سکے دسترخان معاویہ پر اس کا لقمہ کھا کے بھی علی کو برا نہیں کہا اس کا کھانا کھا کے بھی یہ لنگر والا طب کا یہ معاویہ کا لنگر کھا کے بھی علی کو برا نہیں کہا پھر بھی بلکہ اسی جگہ پر کھا کے ابھی شاید ہونٹ بھی تر تھے موچھیں بھی تر تھیں ان کی اس چونکہ چرب کھانے تھے وہاں پر وہ چرب کھانا کھا کے بھی پھر بھی ضمیر نے گوارہ نہیں کیا کہ اس لقمے کے بدلے علی کو برا کہوں یعنی علی کے فضیلت کے محتقے تھے شخصیت کے قائل تھے احترام کے قائل تھے زعامت نہیں مانتے تھے اگر زعامت علی ریاست علی سرپرستی علی امامت علی مانتے تو علی کے ساتھ رہتے سختیوں میں رہتے امیر المومنین کس قدر سخت گیر تھے کہ بسرہ میں اگر والی بسرہ نے جس کو علی نے مقرر کیا ہے اور اپنا اعتمادی اس نے ذرا سا ہاتھ لگایا ہے نگاہ کیے فوراں اس کو سرزنش کا خط لکھا تمبیح کی اس نے کہا ان کے ساتھ چلنا بہت مشکل ہے ہی کیسے ذعیمیں چھوڑ دیا امیر المومنین امام حسن وہ زعامت منتقل ہوئی امام حسن علیہ السلام پر امامت آئی اور شروع کی آیا دشمن نے غلبہ پایا جنگ کے ذریعے امام حسن پر یا جو ذعیم ماننے والے تھے انہوں نے ذعامت سے فرار کیا انکار کیا بغاوت کی تحت ذعامت لوگوں نے بغاوت کی امام حسن علیہ السلام حسین کو خط لکھنے والے بغاوت کی مانتے تھے کہ آپ ذعیم ہیں امام ہیں لیکن تحت ذعامت آئی نہیں امام سید ساجدین کو ذعیم ماننے والے عبداللہ ابن زبہر کے آت پہ جا بیعت کی محمد ابن حنفیہ کو مان لیا حاشیے میں بیٹھے ہوئے ہر ایک کو مان لیا اور خود متن امامت میں ایک دفعہ بھی نہیں ریاکاری کے لئے یہی بیعت کر دیں لوگوں کو دکھانے کے لئے کہ میں امام سجاد کا بھی بیعت پر ہوں ایک دفعہ ریاکاری کی بیعت بھی نہیں کی لیکن تعریفیں کرتے ہیں یہ پھر جاری ہے یہ سلسلہ اسی طرح آئیمہ کے زمانے میں امام موجود ہیں امام سے علمی استفادہ کرتے ہیں درس پڑھتے ہیں امام سادق سے اور امام سادق فرماتے ہیں کہ سترہ بھی نہیں جو ضعیم مانے امام کو مدرس مانتے ہیں اور تعریفیں کرتے ہیں بڑے عالی مدرس ان کے پائے کا کوئی مدرس نہیں جس طرح یہ فق تدریس کرتے ہیں ان کے پائے کا کوئی بھی نہیں پڑھ کے فقر بھی کرتے ہیں جو ان کے پاس پڑھا ہے وہ بے نظیر ہے بے مثال ہے جو دوسروں کے پاس پڑھا ہے وہ اس درجے کا اس پائے کا نہیں لیکن ضعامت نہیں خود حسرت امام سادق کی ضعیم نہیں مانتے اور یہ اسی طرح جاری رہتا ہے یہ سلسلہ کہ آئمہ کو ضعیم نہیں مانتے لیکن فعالات اتنی ہیں کہ یہ جس کو ضعیم ہے اور نہیں مان رہے ضعامت اس کی نہیں ہے کہ خود یہی ایک ان کی شرمندگی کے لئے کافی ہے جن کے اہد میں اللہ کا مقرر کردہ ضعیم موجود ہے اور یہ کسی اور کی ضعامت میں جی رہے ہیں اور ضعیم کی ضعامت کو مانتے نہیں لیکن حالات ایسے ہیں کہ وہ اپنے گھر میں رہ سکتے ہیں اپنے محلے میں رہ سکتے ہیں ٹھیک ہے ضعامت نہیں ہیں لیکن شخصی امور خاندانی امور وہ تو آزاد ہیں وہ تیع کر رہے ہیں آپ کتب روایات اٹھا کے دیکھیں جو اکثر راوی پڑھتے بھی انفلان 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 یہ انفلان کے کردار دیکھیں کیا ہیں یہ علی ابن حسن فضال امام حادی کی زیادہ تر روایات نقل کرنے والے علی ابن حمزہ بتائنی باپ دیکھیں راویوں میں کوئی روایت ایسی نہیں جس کی سند میں یہ نہ آتے ہوں استفادہ علمی استفادہ کرنے والے ان کا کردار دیکھیں آئمہ کے ساتھ کیا تھا اس قدر امام عسکری علیہ السلام کے حالات زمانے کے حالات بن جاتے ہیں کہ وہ میدان یا مجال جو دیگر آئمہ کے لیے میسر تھی زعامت کے تو کوئی بھی قریب نہیں آ رہا تھا ماننے کے لیے تیار نہیں تھے زعامت آئمہ کے لیے نہیں تیار مثلا امام حسین کی مظلومیت کو مانتے ہیں امام حسین کی مظلومیت کا پرچم اٹھا کر بنو عباس اقتدار میں آ جاتے ہیں اور متعدد لوگ اقتدار میں آتے ہیں باری باری اور یہی بنو عباس جو امام حسین کی مظلومیت کا پرچم اٹھا کر انتقام کا پرچم اٹھا کر زعامت اور اقتدار حاصل کرتے ہیں اب زعیم الہی کو جینے کا حق بھی نہیں دیتے اور امام اسکری کے حالات یہ بن گئے ہیں کہ امام کی کل عمر مبارک اٹھائیس یا انتیس سال ہے سب سے جوان امام امام جواد علیہ سلام چوبیس سال کی عمر میں شہید ہو گئے امام اسکری علیہ سلام اٹھائیس یا انتیس سال کی عمر میں شہید ہو گئے اور یہ اٹھائیس انتیس سال سارے مؤسکر میں گزرے ہیں فوجی چھونی میں گزرے ہیں تحت نظر گزرے زندان میں بھی نہیں ڈالا گیا پولیس کے حوالے نہیں کیا گیا فوج کے حوالے کیا گیا سرمن رائے فوجی چھونی تھی مؤسکر تھا اس وجہ سے مؤرخین نے بھی لکھا ہے کہ امام کا نام ہی یہی پڑ گیا اسکری یعنی فوج کے حسارت میں اسکر کی حسار میں اسیر اسکر اسکری یعنی فوج کا قیدی امام اسکری تنہا امام جنہیں حج بھی نہیں کرنے دیا گیا وہ ساری عمر محبوس رہے زیر نظر رہے دشوار ترین زمانہ اتنی سختی یہ تدریجن ہوئی اس قدر دشواری اور امام اسکری علیہ اسلام کے ساتھ اب صورت حالیہ بنی ہیں کہ امام اسکری کے ایک بھائی ہیں جعفر سگے بھائی جعفر دو بھائی تھے ظاہر امام حسن اسکری علیہ اسلام کے ایک پہلے ہی وفات پا گئے سید محمد جن کا مزار ابھی بھی وہاں سامرہ کے راستے میں ہیں اور ایک جعفر ہیں جو جعفر ایک قذاب کے نام سے معروف ہے جوٹا جعفر اور یہ لقب بھی خود امام اسکری علیہ سلام نے دیا بھائی ہیں یہ بھائی مقابلے میں آ جاتا ہے اور دعوی امامت کرتا ہے کہ میں امام ہوں اپنا گروہ بنا لیتا ہے اور اس کے پیروکار بن جاتے ہیں اور اس کے پیروکار شد امد کے ساتھ امام اسکری علیہ سلام کے خلاف تبلیغ کرتے ہیں باتیں کرتے ہیں محول اور بہت غلیظ الفاظ استعمال کرتے ہیں امام اسکری علیہ سلام یہ وہ موضوعات ہیں جو عموماً شیعہ اشنا نہیں ہیں ان سے جس طرح یوسف بلکہ خود امام اسکری علیہ سلام نے فرمایا بھی ظاہر یا امام اسکری علیہ سلام سے یہ روایت ہے کہ کسی شخص نے شکوا کیا کہ یہ کیسے ہے بھائی ہیں آپ کے یا چچا ہیں آپ کے تو یہ کیوں ایسی عرکتیں کرتے ہیں امام علیہ اسلام نے فرما کہ تو قرآن میں نہیں پڑھا تو نے یوسف کے بھائیوں نے یوسف کے ساتھ کیا کیا یہ طبقہ ہمیشہ ہے برادران یوسف یوسف کے بھائی نبی کی اولاد ہیں حضرت یعقوب کی اولاد ہیں سارے یوسف بھی نبی کی اولاد ہیں وہ بھی نبی کی اولاد ہیں نبی زادے ہیں لیکن یوسف کے ساتھ کیا برطاو کرتے ہیں کہاں پھینکا یوسف کو جا کر اور جواب میں یوسف نے کیا ان کے ساتھ حضرت یوسف نے کیا برطاو کیا انہی بھائیوں کے ساتھ اس سے برا سلوک اس باہی نے امام عسکری علیہ السلام کے ساتھ کیا حکومت حساس ہے امام عسکری علیہ السلام پر شدید حساس ہے اتنی حساس ہے کہ مؤسکر سے باہر رہنی کی بھی اجازت نہیں ہے دو امام بغداد میں دو ائمہ کے مزار مقبر بغداد میں بھی رکھا اپنے زیر نظر بنو عباس نے دار و خلافہ بہاں تھا جس طرح امام حشتم کو خوراسان میں لائے تاکہ دربار کے قریب رکھیں اپنے زیر نظر رکھیں بظاہر نام احترام ہیں لیکن اگراز مقاصد کچھ اور ہیں چونکہ بنو عباس نے جو دلیل پیش کی جس ذریعے سے اقتدار تاک آئے زعامت سمبہ لی اس دلیل سے آئمائیں حدہ زعیم بنتے ہیں جس طرح امیر المومنین علیہ السلام نے فرمایا کہ یہ ثقیفہ میں جو دلائل طرف ہیں نے دیئے خصوصا مہاجرین نے جو باس جیت لی بعد میں انصار کو مغلوب کر لیا جن دلائل سے یہ کام کیا امیر انہوں نے دیئے دلائل میرے حق کے دے کر اور خود زعامت اپنی قائم کر لی ہے بنو عباس نے یہی کام کیا تمام دلائل جو لوگوں کو دیئے قانے کرنے کے لیے کہ زعامت مسلمین ہمارا حق ہے چونکہ ہم خاندان رسول اللہ سے ہیں انہی دلائل سے یہ اہل البیت کا حق بنتا تھا اہل البیت کی امامت کے دلائل گویا دے رہے تھے لیکن خود اقتدار میں جا بیٹھے امام اسکری علیہ السلام کے زمانے تک یہ ماجرہ امامت کا یہاں پہنچتا ہے جو امیر الممنین کی تنہائی سے شروع ہوتا ہے اور امام اسکری کی اس نظر بندی تک آتا ہے اس طرح شدید نظر بندی جیسے محاوروں میں کہتے ہیں کہ پرندہ پر نہیں مار سکتا تھا یہی حال تھا پرندہ پر نہیں مار سکتا تھا امام اسکری علیہ السلام جب لوگوں کو ہدایت دیتے تعلیم دیتے وہی ان کے اندر یہ خود حکومتی کارندے بیٹھے ہوتے حتی جو امام کے قریبی تھے جیسے اشارہ کیا مثلا علی ابن حسن فضال یہ امام سے روایت بھی نکل کرتے ہیں شاگرد بھی سمجھے جاتے ہیں لیکن امام اسکری کی امامت کے قائل نہیں ہیں امام اسکری کو امام نہیں مانتے امام حادی کو مانتے امام امام اسکری کو نہیں مانتے امام جعفر کے معتقدین امام اسکری کے پاس آتے ہیں درست سنتے ہیں لیکن امام اسکری کو زائیم نہیں مانتے اس دشواری میں بنو عباس نے وقت کے حاکم نے سنا ہوا تھا کہ اب بہت اہم تاریخ کا موڑانے والا ہے رسول اللہ کے عدیث کے مطابق جو تمام تعلیمات تشیعوں میں تواتر کے ساتھ تھا ہر شیعہ کے ذہن میں یہ بات تھی بارہ خلیفہ رسول اللہ کے ان میں سے بارہ میں خلیفہ نہیں آنا ہے لیکن امام اسکری کو تحت نظر رکھا گیا کہ اگر یہ خلیفہ رسول ہیں چونکہ ایک تو مقابلے میں دعویدار پیدا کیے تاکہ لوگوں میں تشویش پیدا ہو جائے شک پیدا ہو جائے زعامت سے ویسے دور کر دیا لوگوں کو بھی امام کو محبوس کر دیا لیکن جو تعلق لوگوں کا تھا اس کو مشکوک مشوش کرنے کے لیے شبہات یہ وہ لوگ تھے جو پچھلے امام کے معتقدین میں سے تھے اور بعد والے امام کے خلاف استعمال ہو رہے تھے حکومت کے ہاتھ ہوں امام اسکری کے خلاف استعمال ہو رہے تھے حتیٰ اپنے خاندان کے لوگ پہرہ بٹھا دیا انہوں نے کہ امام اسکری کے ہاں کوئی ولادت ہوتی ہے بچہ پیدا ہوتا ہے یا نہیں ہوتا چونکہ اگر ہوا بچہ پیدا تو وہی باروان خلیفہ ہوگا پہلے تو امام اسکری کے حیثیت کو مشکوک بنانے کے لئے بہت اقدامات کیے اس پر قانے نہیں ہوئے مطمئن نہیں ہوئے تسلی نہیں ہوئی کہ اگر بچہ ہو بھی جاتا کاری اور عوج پہ ہیں بہت مضبوط ہیں وہ مثلا واقفیہ امام اسکری کے زمانے میں بہت قوی تھے ان شیعوں سے زیادہ قوی تھے جو امام اسکری کے پیروکار تھے ان کی نفری زیادہ تھی ان کے پاس مسئل چونکہ حکومت پشتیبان تھی ان کی حکومت بنو عباس کے ساتھ ماہی خلیفہ جو رسول اللہ نے کہا تھا باروہ خلیفہ وہ پیدا ہوگا فرعون کی طرح اب اس مولود کے انتظار میں تھے کہ وہ پیدا ہو اور اسے فوراں ختم کر دیا جائے خواتین امام اسکری کے گھر کے اندر معمور کی جاتی تھیں کام کے بہن کہ امام کو ایک سہولت دی جا رہی ہے چونکہ تحت نظر ہیں نظر بند ہیں امام کے گرہلو کام کے لیے سہولت کے طور پر بعض کنیزیں یا بعض خواتین بہجی جاتی کہ آپ امام کے گھر کے کام کریں جا کر وہ کام نہیں تھی وہ در حقیقت جاسوس تھی اتہ امام کے خاندان کی اپنی خواتین قریبی رشتدار یہ روز آتی تھی اور آ کر احال احوال لیتی تھی چونکہ خواتین کو جلدی پتہ چل جاتا ہے ولادت کا گھر کے اندر اگر ہو رہی یہ قبل از وقت چونکہ خواتین تک رسائی ہوتی ہے ماں تک رسائی ہوتی ہے انہیں قبل از وقت پتہ چل جاتا امت کا رویہ اور حکومتوں کا رویہ مل کر باہم کہ بارویں امام جب دنیا میں تشریف لاتے ہیں تو سابقہ آئمہ کی طرح زعمت سے تو دور ہیں زعمت کو قبول نہیں کیا اور کوئی بھی تیار نہیں شاگرد بھی تیار نہیں زعمت ماننے کے لئے وہ مقدس ہستیہ مانتے ہیں نورانی شخصیات مانتے ہیں مستجاب و دعوات مانتے ہیں اور مقرب الہی مانتے ہیں ان سے التماس دعا کرتے ہیں انہیں اور بہت سارے شعبوں میں رجوع کرتے ہیں لیکن زعمت کے لئے وہ بھی تیار نہیں اپنے گھر میں امام زندگی بسر کریں شخصی زندگی بسر کریں شخصی امور میں گریلو امور میں اور اپنے ساتھیوں کے ساتھ دوستوں کے ساتھ غیر سیاسی سرگرمیاں رکھیں پھر ٹھیک ہے حکومت بھی کچھ محلت دے سکتی ہے اور لوگوں کو بھی کوئی مشکل نہیں ہے یہ گیارہ اہمہ کے ساتھ رہا کہ تدریجن سختیاں بڑھتی جاتی ہیں اور اتنی بڑھ جاتی ہے کہ گیارہ میں امام یہ تدریجن بڑھیں یہ سختیاں مثلا امام علی 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 امام حسن کے نسبت امام حسین کی سختیاں اور زیادہ بڑھ گئی امام حسین علی 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 بیچ میں دو آئمہ کو یہ فرصت ملی کچھ سختیاں نرم ہوئیں یا وہ تبدیلی سیاسی تبدیلی جو آئی بنو میں یا گئے اور بنو عباس آئی یہ جو وقفہ تبدیلی کا تھا اس نے موقع دیا دو آئمہ کو اور وہ بھی تبین معارف کا اس میں بھی زعامت کی طرف حرکت شروع نہیں ہوئی لیکن باقی آئمہ کو اور محدود تر کرتے گئے بعضوں نے امام کو اپنی گھر میں مدینہ میں ہی رکھا لیکن مدینہ کے والی کو احکامات سخت تھے جیسے آج کل پاکستان حکومت نے بعض لوگوں کو شیڈول فورت میں ڈال دیا ہے شیڈول فورت یعنی آپ گھر سے نہیں نکل سکتے آپ کو کوئی مل نہیں سکتا آپ اس علاقے سے نکلیں گے تو تھانے میں پہلے آ کے رپورٹ کریں گے تھانے سے اجازت لیں گے اور کسی پارٹی میں سیاسی سرگرمی نہیں کر سکتے کسی اجتماع میں تقریر نہیں کر سکتے کچھ بھی نہیں کر سکتے آپ پابندی ہے سخت شدید یہ شیڈول فورت ہے یہی شیڈول فورت اس وقت تھا لوگوں کو آئمہ سے ملنے نہیں دیتے تھے آئمہ کو لوگوں سے ملنے نہیں دیتے تھے اور آئمہ کے ارد گرد رہتے تھے جواسیس جو آنے جانے والوں پر نظر رکھتے تھے آئمہ کے گفتگو میں شریک ہوتے تھے مجالس میں اور باقیدہ نوٹ لکھتے تھے کہ کیا کہہ رہے ہیں کہاں جا رہے ہیں کیا مطلب بیان کیا ہے بعض روایات عجیب ہیں امام علیہ السلام روایت بیان کرتے کرتے ایک دم موضوع بدل دیتے تھے بات کسی اور موضوع پر ہو رہی ہے اور پہنچ جاتی تھی کسی اور موضوع پر بعض صحابہ پوچھتے بھی تھے کہ یہ کیا وجہ بنی تو امام فرما دیتے تھے کہ نامحرم آ گیا تھا اجنبی آ گیا تھا بیچ میں اس وجہ سے موضوع بدل دیا امام موسیٰ قاظم علیہ السلام سے دوبارہ چونکہ بنو عباس مسلط ہو چکے تھے اب گرفت حکومت پر ان کی مضبوط ہو چکی تھی اب وہ تمام خطرات سے نبٹنے کے لئے آمادہ تھے لہٰذا امام حفتم کو دوبارہ زندان میں ڈال دیا بغیر کسی جواز کے اب شیڈول فورت کافی نہیں ہے شیڈول فورت اپنے گھر میں ہوتا ہے یہاں ڈال دیا زندان میں ڈال دیا اور وہیں شہدت ہو گئی اور امام حشتم کے بارے میں اور زیادہ حساس ہو گئے کہ انہیں اپنے پاس اپنے محل میں بلالیا زندان پھر دور ہے اپنے دربار میں رکھا وہاں پر بلالیا بظاہر احترام کے ساتھ لیکن درباطن ایک منعود سازش کے ساتھ اور اس کے بعد کہ آئمہ کے اوپر میدان تنگ سے تنگ تر ہوتا گیا خب انہیں مدینے میں رہنے پھر دیا ہی نہیں گیا امام رضا علیہ السلام کے بعد آئمہ کو مدینے میں نہیں قیام کرنے دیا گیا لیکن بعض اوقات مدینے میں رہتے بعض اوقات بلالیا جاتا دار الخلافہ میں کہ یہاں رہنا ہے آپ نے زیر نظر امام جواد علیہ السلام کو بھی آکے میں وقت نے اپنی قریب کر لیا اپنی بیٹی بیعہ دی اسی نے زہر دیا اسی نے شہد کیا اور باقی آئمہ جون جو آگے وقت آتا جاتا ہے تو شدت بڑھتی جاتی ہے سختی بڑھتی جاتی ہے آئمہ کے اوپر اور نافرمانیاں زیادہ ہوتی جاتی ہیں وہی جو قریب تھے انہی کو حکومت خرید کے انہی سے استفادہ کر رہی ہے اور امام اسکری علیہ السلام کا جب وقت آتا ہے تو اس قدر حالات شدید ہو جاتے ہیں کہ امام دوازدہوم امام آسر امام وقت ان کے لیے باقی آئمہ کی طرح اپنے گھر کے اندر شخصی زندگی گزارنے کا بھی امکان ختم ہو جاتا ہے لہذا حکمِ الٰہی سے چونکہ یہ آخری زخیرہ ہے اللہ کا اور بارویں خلیفہ حکمِ الٰہی سے پردہِ غیبت میں چلے جاتے ہیں بچپن میں غیبتِ سغرہ میں اور پھر اس کے بعد غیبتِ کبرا شروع جاتی ہے نامعین مدت کے لیے غائب امت سے کٹ جاتا ہے سلسلہ پہلے واسطوں کے ذریعے غیبتِ سغرہ یعنی واسطوں کے ذریعے تھا ارتباط پھر غیبتِ کبرا یعنی وہ واسطے بھی خصوصی ختم کر دیئے گئے اور ہدایاتِ عمومی اور زوابطِ عمومی بتا دیئے گئے کہ اب اس طرح سے تم نے حرکت کرنی ہے خب یہ امامت کا ماجرہ ہے تاجب ہوتا ہے کہ اتنا اللہ کے بنائی ہوئے نظام اللہ کی زعامت جو اللہ کی طرف سے ہوئی تھی اور اللہ کے ماننے والے کلمہ پڑھنے والے مسلمان اپنے آپ کو کہنے والے اور خصوصاً امامت کے معتقدین جو امامت کے قائل ہیں اور امامت کا معنی بھی ہمیں سکھاتے ہیں کہ اس کا معنی زعامت ہے امامت کا معنی ریاستِ دین و دنیا ہے زعامتِ دین و دنیا ہے سرپرستی دین و دنیا ہے لیکن پھر بھی یہ زعامت قائم نہیں ہوتی یہ زعامت برپا نہیں ہوتی اس زعامت کے عملی ہونے کے لئے کوئی کوشش نہیں ہوتی کوئی حرکت نہیں ہوتی کوئی بات نہیں کرتا کوئی اس زعامت کی تفسیر نہیں کرتا کوئی کھولتا نہیں ہے کوئی تشریح نہیں کرتا اس کی امامِ رضا علیہ السلام نے اس حدیثِ مرب میں امامت کی وضاحت کی اور بہت جلال کے اندر وضاحت کی لہجہ امام کا اس حدیث کے اندر بیان کی ہے ایک پورا عشرائی مجالس اس حدیثِ شریف پہ بیان کیا ہے کہ کس طرح امامت امامِ رضا علیہ السلام نے احیاء کی اور دنیا کو متوجہ کیا جامعہ مسجدِ مرب میں وہ حدیث بیان کی لوگوں کے سامنے پہلے پوچھا کہ یہاں آج کر کیا گفتگو ہوتی ہے لوگوں نے بتایا امامت کے متعلق اور پھر امام نے پورے جلال میں فرمایا کہ یہ کیا جانے امامت کیا ہے اور پھر امام نے خود امامت بیان کرنا شروع کی کہ وضاحت کی ہے پہلے باز مواقع پر خب یہ ہے داستانِ امامت سامتِ الہی اس سرنوش سے دوچار ہو گئی انتہا کی بیعتنائی اور غفلت امامت کی نسبت برتی گئی ہے کتاہی و سکوت اور جو جاری ہے اور اس پر راضی ہیں اس پر سب مطمئنے اپنے اپنے ہاں کیا فرق پڑتا ہے ہم مانتے تو ہیں نا انہیں امام بس یہی کافی ہے ہم انہیں امام مانتے ہیں خب اب نہ مانے امام تو کیا فرق پڑ جائے گا یہ زعمت جب برپا نہیں ہوتی جو اللہ نے مقرر کی ہے برپائی کے لئے کہ دین تحت سرپرستی زعیمِ الہی چلے اور دنیا حیاتِ انسان یہ معاشرہ یہ تحت سرپرستی حیاتِ انسان چلے زعیمِ الہی کے تحت سرپرستی میں ہو لیکن اس سرپرستی کی ضرورت نہیں کسی کو بھی نہیں صدیوں سے آج تک نہیں محسوس کی بڑے بڑے جید امامت کے اوپر گفتگو کرنے والے کتابیں لکھنے والے انہیں بھی محسوس نہیں ہوا اس کی کمی کہ زعامتِ الہیہ نہیں ہے خب زعامتِ الہیہ کہ بغیر کیسے چلے گا دین و دنیا جس کا زعیم ہی نہ ہو اللہ نے بنایا ہے اس کے بغیر کیسے دین دین رہے گا کیسے دنیا دنیا رہے گی کیسے انسان انسان رہے گا کیسے حیات حیات رہے گی زعیمِ الہی کے بغیر زعیمِ الہی کا مطلب یہ نہیں ہے کہ منڈی میں سبزیاں پہنچتی رہیں اور مارکیٹ میں غلہ پہنچتا رہے تنوروں پہ روٹیاں پکتی رہیں ٹریفک چلتی رہے زعامت فقط نظم و نسق کے لیے نہیں ہے زعامت تدبیر دین و دنیا سرپرستی دین و دنیا انسان کی پرورش کے لیے ہے انسان کی رشد کے لیے ہے انسان کی ارتقاء کے لیے ہے انسان کے مقصود خلقت تک پہنچانے کے لیے ہے اس زعامت کے بغیر ناممکن ہے وہ حدف حاصل ہو وہ نسل اندر نسل بنو عباس کے طور طریقوں پر چال رہے ہیں نسل اندر نسل بنو عمیہ کے تحت رہے ہر ایک کے ساتھ سازگار ہیں جو آ کر ان کے اوپر مسلط ہو جائے سوائے زعامت الہی کے زعامت الہی کی بات کرو یہی علماء اٹھ کے اس کے خلاف دلائل دینا شروع کر دیتے ہیں کہاں ثابت ہے ولایت کہاں ثابت ہے زعامت کہاں ثابت ہے امامت کہاں ثابت ہے امامت ممکن کہاں زمین کے اوپر اس ملک میں امامت کی گنجائش کہاں ہے کیسے امامت ہوگی وہ بھر دوسرا نظام ممکن ہے زعامت الہیہ ممکن نہیں ہے اس لیے ہر امام کا روز شہادت ہم اپنی تسکین کے لیے روایتی انداز سے اپنے جو مضامین ہم نے خود بنائی ہوئے ہیں شہادت ائمہ کے لیے اور شخصیات ائمہ کے لیے ہم نے خود انشاء لکھے ہوئے ہیں ہم نے خود مضامین بنائی ہوئے ہیں ہم نے خود شاعری کی ہوئی ہے اپنی تسلی اور تسکین کے لیے اور اس شاعری کے ذریعے اس انشاء کے ذریعے اس عدبیات کے ذریعے اس خطابت کے ذریعے اس ذاکری کے ذریعے ہم اپنے آپ کو تسلی دے کے محفل برپا کر کے اٹھ کے چلے جاتے ہیں دن کے وقت حدیث پڑی تھی کہ ماضی کی کوتہیوں پہ حسرت کرو یہ ایام حسرت ہیں ہمارے لیے یہ افسوس کے ایام ہیں ہمیں صرف اتنا افسوس ہے کہ امام اسکری کو مار دیا گیا عزیز آنیمان امام اسکری کی شہید کرنے سے زیادہ ظلم امام اسکری کو زعامت سے دور کرنا اور امام اسکری کو محبوس کرنا اور ملت کا امت کا لا تعلق ہونا ہے یہ بڑا ظلم ہے امام اسکری کے اوپر ایک ذعیم کے اوپر ایک ذعیم کو قتل کرنا بڑا ظلم نہیں ہے ایک ذعیم کو گھر میں تنہا کر دینا بڑا ظلم ہے اس کی ذعامت کا انکار کرنا اس کی ذعامت کے خلاف بغاوت کرنا اس کی ذعامت کے خلاف شورش کرنا اس کی زعمت سے لا تعلق بیٹھ جانا اور زبانی کلامی تعریفوں پر اکتفا کر لینا یہ بڑا ظلم ہے ستم ہے اس زعیمِ الٰہی کے اوپر ہم یہ سمجھتے ہیں امیر المومنین پر سب سے بڑا ظلم ابن ملجم نے کیا اگر ابن ملجم کا ظلم بہت بڑا سب سے زیادہ سخت ہوتا تو امیر المومنین نہ فرماتے فزد وراب بالکابہ اسے خود امیر المومنین نے بھی بڑا ظلم نہیں سمجھا امیر المومنین نے نہیں کہا کہ ابن ملجم نے ایسی ضرب ماری جو میرے گلے میں پھنسی ہوئی شہ بن گئی نہ نیچے اتر رہی تھی نہ باہر آ رہی تھی اور ابن ملجم کی ضرب میری آنکھ کا کانٹا بن گیا نہ بند ہو رہی تھی نہ کھول ہو رہی تھی یعنی کرب شدید ابن ملجم کی ضرب نہیں تھی کرب شدید وہ تنہائی تھی وہ رویہ تھا وہ لا تعلقی تھی وہ زعامت کا انکار تھا زعامت سے دوری تھی اور یہ کرب یہ تکلیف تمام آہمہ کو پہنچی ہے دیگر سختیوں کے ساتھ ساتھ دیگر مشکلات کے ساتھ ساتھ اور ہر امام کا آثر پہلے امام سے دوشوارتر ہوتا گیا آج ہم جو کچھ لے کے بیٹھے ہوئے ہیں اس پہ نگاہ کریں غور کریں کیا میراس ہمارے پاس منتقل ہوئی ہے اور خصوصاً جس زعیم کی زعامت آج سے شروع ہو رہی ہے آج آٹھ ربیو الاول صبح کے وقت بروز جمعہ امام کی شہادت ہوئی امام اسکری علیہ السلام کی اور آج کا دن امام صاحبِ اثر صاحبِ عذا بھی ہیں اور آج وہ زعیم بھی ہیں جس طرح امامِ سجاد علیہ السلام آشور کے دن زعامت امامِ سجاد کو منتقل ہوئی کس حالت میں منتقل ہوئی امامِ اثر کو زعامت منتقل ہوئی اس دوشوار کا تندور میں اور امامِ اسکری علیہ السلام کا زیادہ وقت و احتمام اپنی خلیفہ و وسیع کی حفاظت اور ان کے لئے میدان ہموار کرنے میں بسر ہو گیا یعنی ان کی حفاظتی تدبیر میں امامِ اسکری علیہ السلام کا زیادہ وقت گیا ان کی ولادت کو مخفی رکھنا ان کی ولادت کے آثار کو مخفی رکھنا کن لوگوں سے وہ جو بہت قریبی ہیں جن کا گھر آنا جانا ہے جنہیں گھر آنے سے روک بھی نہیں سکتے منع بھی نہیں کر سکتے ان سے امامِ عصر کی خلیفہ الہی کی ولادت یعنی ان کے تجسس سے بچانے کے لئے امامِ اسکری علیہ السلام نے احتمام کیا خب اب توجہ کریں کہ جنہیں اللہ نے زعیم بنایا تھا جو سلسلہ رسول اللہ نے متعرف کروایا تھا جو مراث رسول اللہ چھوڑ کے گئے تھے اس کے ساتھ کیا کیا لوگوں نے اور جو کیا کیا وہ کافی تھا اس سے حق دا ہو گیا اور جو آج ہو رہا ہے اس سے حق دا ہو گیا ہے ہم روز امام اس طرح سے امام علی سے لے کر امامِ عاصر تک اس طرح سے برپا کریں تیرہ رجب سے پندرہ شابان تک ولادتیں منائیں اور آدھی مجلس ناروں میں اور آدھی مجلس گریے میں گزار دیں اور پھر سمجھیں ہم نے حق ادا کر دیا ہے عزیز امن کیا جواب ہے اس شرمندگی کا کہ چودہ سو سال سے اللہ کی بنائی ہوئی زعامت ذریعت ابراہیم کے اندر رسول اللہ کی منصوب کی ہوئی زعامت معطل ہے وہ عملی نہیں ہو رہی دین و دنیا اس زعامت کے سائے میں نہیں آ رہی اور وہ زعیم بھی موجود ہے بارہ سو سال سے اور ہم بھی موجود ہیں ہمیں کوئی کرب ہے ہمیں کوئی تکلیف ہے ہمیں کوئی رنج ہے دکھ ہے حسرت ہے کس طرح اپنے آپ کو ہم نے آسودہ رکھا ہوا ہے کن دلیلوں سے اپنے آپ کو قانی کیا ہوا ہے جس مکتب کے معتقد ہیں اس کو ایک دفعہ کھول کے پڑ تو لیں کہ اس میں لکھا ہوا گیا ہے جس امامت کو مانتے ہیں اس کی ایک دفعہ حقیقت ہی جان لے گیا ہے پھر اپنا کردار پتا چلتا ہے پھر ہم کیا ہیں ہم کیا کر رہے ہیں پھر یہ سب کچھ جو بنو امیہ اور بنو عباس کے کردار تکرار ہو رہے ہیں اور پھر یہ بتائنی اور فضال اور سارے چہرے اور کردار جو آئمہ کے گرد منڈلا رہے ہیں آئمہ کا نام لے رہے ہیں آئمہ کی روایات نقل کر کے راوی بن رہے ہیں خطابت و ذاکری کر رہے ہیں اور فیسیں لے رہے ہیں معاوضے لے رہے ہیں پھر یہ سارے کردار نظر آ جاتے ہیں کہ جو نام امام حسین کا لیتے ہیں ابو مسلم خراسانی پرچم حسین کا بلند کر کے اور اقتدار بنو عباس کا مضبوط کرتے ہیں پھر یہ سارے کردار ایک دم کھل جاتے ہیں پھر آپ دیکھیں کہ ہم کیا ہیں ہم کس کے لیے تیاریاں کر رہے ہیں آپ کس نظام کی تیاریاں کر رہے ہو کیا تعلیم حاصل کر رہے ہو ہر شیعہ جواب دے آج کس کی تیاری میں لگا ہوا ہے مانتا کس کیوں ہے کر کیا رہا ہے امادہ کس کے لیے ہو رہے ہو تیاری کس کے لیے کر رہے ہو مستعد کس کے لیے ہو آج کس قابل ہو کیا کرنے کے لیے بنے ہو تم اور کر کیا رہے ہو یہ مشغلے ہمیں نجاتیں دیں گے جو ہم نے دین کے نام پر بنا لیے ہیں یہ مشغلے ہیں صرف مشغلے ہیں سن لیتے ہیں ہم پڑھ بھی لیتے ہیں دیکھ بھی لیتے ہیں ایمہ کی شہدتیں پڑھتے ہیں رو بھی لیتے ہیں دکھ بھی ہوتا ہے پھر آدھ گھنٹے بعد نارمل ہو کے پھر معمول پہ آ جاتے ہیں ٹھیک ہے جو ہونا تھا ہو گیا ہے کیا کیا جا سکتا ہے نہیں ہو شیعہ نارمل نہ ہو کربلا کے بعد نہیں ہے نارمل معمول پہ نہ آئیں ٹھیک ہے جو ہونا تھا ہو گیا ہے جو ہونا تھا ابھی نہیں ہوا ہے وہ ہونا باقی ہے وہ زعامت ابھی تک معطل ہے اور کوئی تیار نظر نہیں آتا اس زعامت کی قبولی کے لیے یہ کیسا زمانہ ہے کہ شیعہ ہو اور دلائل امامت کے خلاف دیتا ہو شیعہ ہو اور دلائل ولایت کے خلاف دیتا ہو شیعہ ہو اور امامت کو ناممکن سمجھتا ہو یہ کس طرح کا شیعہ یہ کس زمانے کا یہ اس زمانے نے کیسا شیعہ بنا دیا ہے یہ کس نے ایسا شیعہ آج بنا دیا ہے یہ تو یہود بنی اسرائیل یہود سے بھی بدتر ہو گیا پھر وہ نام لیتے تھے ظاہراً محفوظ رکھتے تھے ہر چیز کو امامت کے خلاف دلائل دینا ولایت کے خلاف دلائل دینا اسے ناممکنات میں سے قرار دینا یہ تو شک و شبہ نظام اللہ میں چونکہ امامت اللہ نے زعامت مقرر کی ہے پشر نے نہیں کی کسی پارلیمنٹ نے نہیں کی کہ آسانی سے اسے ناممکن قرار دیا جائے اللہ کے نظام کو کہنا ناممکن ہے غیر عملی ہے غیر عملی ہے اللہ کا نظام یعنی اپنی گمراہی کو انسان تسلیم نہ کرے اپنی جہالت کو تسلیم نہ کرے یہ نہ کہے کہ ہم غلط رہ پر ہیں ہم نے حقہ دانی کیا وہ غیر عملی ہے کس قدر سنگین جملہ ہے جو بعض زبانوں پر آسانی سے جاری ہو جاتا ہے اور خصوصاً ان کی زبانوں پر جو مدرسوں میں رہ کر امامت کا حق کھا کے پڑھ کے امامت یاد نہیں رہی دینی مدرسوں میں رہ کے امامت پڑھی ہے امامت ہی یاد نہیں رہی ہر چیز یاد ہے آج میں سوائے امامت کے اور ہم جس اہد میں ہیں جس اثر میں ہیں اثر بقیت اللہ میں ہیں بقیت اللہ آخری زخیرہ امامت کا صدیوں سے جو زعامت پردہ غیب میں ہیں منتظر ہے کہ کس دن یہ شعور جاگے گا کس دن یہ کائع پلٹے گی کس دن وہ نسل پیدا ہوگی کس دن وہ امت جنم لے گی کس دن اقبال کے سہرخیز پیدا ہوں گی کس دن سرسید کا تلسم جادو سامری ٹوٹے گا اور کس دن ان روحوں کے اندر تڑپ پیدا ہوگی بیداری پیدا ہوگی کس دن موسیٰ و حارون کہ ندا پلہ بیک کہا جائے گا کتنا عجیب زمانہ ہے کبھی آنکھیں کھول گئے اپنے زمانے کو دیکھو عزیز من ہم کہاں کھڑے ہیں ہم کہاں کھڑے ہیں ہم کس کے گرد کھڑے ہیں کس کے سائے میں کھڑے ہوئے ہیں یہ کم مصیبت ہے یہ کم مصیبت ہے کہ علی گھر میں تنہا ہوں اور ہم علی کے پڑوس میں رہ کے اپنی کھیتی بڑی کر رہے ہیں اپنی جاب کر رہے ہیں یہ تھوڑی مصیبت ہے ہمارا تعلق کی کوئی نہ ہو یہ کم مصائب ہیں کہ امامِ اسکری انتیس سال پیدائش سے لے کر شہادت تک مؤسکر میں اسیر رہے چھونی میں اسیر رہے یہ کم مصیبت ہے کہ زمانہ اس قدر لا تعلق ہو گیا ہے اور اپنی جو امامت کے محافظین ہونے چاہیئے تھے وہ اس قدر خطرناک ہو گئے کہ اب ان سے بچانا امام لازمی ہو گیا ہے اب جعفرِ قذاب سے بچانا لازمی ہے امامِ وقت کو امامِ اسکری کا زیادہ وقت جعفرِ قذاب سے بچانا لازمی تھا جو روز حکومتی معمور لے کر روزانہ امامِ اسکری کے گھر پہ چھاپا مارتا تھا جو امامِ اسکری کے بارے میں جس نے یہ پرابوگنڈا کیا ہوا تھا کہ امامِ اسکری کی اولاد ہو ہی نہیں سکتی امامِ اسکری علیہ السلام نہیں آپ دیکھیں کس سختی کے اندر کیا مبارزہ کیا ایک اور موضوع عرض کرنا جاتا تھا لیکن آج نہیں ہو سکے گا وہ عزیزان وہ یہ ہے کہ امامت یہ زعامت کسی صورت میں معتل نہیں ہو سکتی یہ جو ہم نے ایک رویہ اپنایا ہوا ہے کہ چونکہ تاغوت ہے پس زعامت ہو ہی نہیں سکتی یہ غلط ہے یہ تصور تاغوت کے نظام میں تاغوتی نظام میں بھی امامت کی زعامت عملی ہو سکتی ہے اور شیعہ اسی کو کہتے ہیں وہی شیعہ کہنے کا حق دار ہے جو رسومات تاغوت کے دور میں ادا کر لے جو ہن سے رولے وہ نہیں شیعہ وہی ہے کہ جو ہر دور میں فرعون کی حکومت ہو مومنِ آلِ فرعون قرآن نے کردار ادا کیا ذکر کیا ہے مومنِ آلِ فرعون یعنی فرعون کی قوم میں سے ایک مومن تھا فرعون کے نجات میں سے فرعون کے پیروکاروں میں سے یا اس کے جو تحت لوگ تھے ان میں ایک مومن تھا جس کا ایمان موسیٰ پر تھا وہ فرعون کے نظام میں رہ کر مومن تھا یعنی پیروی فرعون کی نہیں بلکہ موسیٰ کی کر رہا تھا بلکہ فرعون کے گھر میں ایک خاتون تھی زوجہ فرعون زوجہ تھی بیوی تھی اس زمانے کے رواج کے مطابق زوجہ تھی یہ فرعون کے گھر میں تھی اس سے زیادہ قربت فرعون کے ساتھ اور کس کی ہو سکتی ہے زوجہ سے زیادہ اور یہ مومن تھی یعنی یہ زعامتِ الہی میں آ گئی ہے فرعون کے گھر رہ کر بھی یہی تشیعوں کو سیکھنا ہے یہی سبق یہی آیتِ تشیعوں کی آیتیں کہ کس طرح تاغود کے سائے میں تاغود کے نظام میں محول محیط میں مومن رہا جائے رسومات سے نہیں ہوتا مومن زعامت میں آنے سے ہوتا ہے ہو سکتا ہے یہ تاغود کے اندر رہ کر تاغودی محیط و محول میں رہ کر بھی زعامتِ الہیہ میں انسان آ سکتا ہے اُلٹ کر دیں فقط داستان کو جس طرح ابھی تاغود پرستی کرتے ہیں اور امامت کو جہسہ دیتے ہیں ٹرخاتے ہیں فقط رونے دہنے پر اور فقط نعرے پر شعار پر رسومات کے ذریعے امامت کو اسی پہ روکا ہوا ہے اور عملاً اتباع و عملاً پیروی و اقتدا سب تاغود کی کرتے ہیں اسی کو اُلٹ کر دیں کہ تاغود کے لئے ریاکاری کریں اور عملی زعامت سرپرستی ساری امام کی قبول کر لیں پیروی اس کی کریں آپ یہ رسومات ساری تاغود کے لئے انجام دے دیں تاغود کی بھی رسومات ہیں بظاہر بجال آئیں کوئی حرج نہیں اگر زعامت امامت میں آگئے ہیں رسومات تاغود انجام دے دیں اس سے کوئی فرق نہیں بڑھتا لیکن زعامت امامت میں بھی نہ ہو اور امامت کو فقط رسومات تک رکھا ہوا ہو اور زعامت تاغود کو قبول کر لیا ہو تحاکوں میں تاغود کو قبول کر لیا ہو اور اس پر خوش بیٹھے ہوں کہ ہم آقبت بخیر لوگ ہیں ہم وہ ناجیاں ہیں ہم نجاتیافتہ ہیں نہیں ہیں عزیز امان زعامت زعیم کے بغیر کس طرح نجاتیافتہ ہیں کیسے نجاتیافتہ ہیں اس موضوع کی تشریح ضروری ہے کہ عملی طور پر ہر ماحول میں رہ کر زعامت الہیہ سے انسان متمسک ہو سکتا ہے چونکہ ان موضوعات میں ایک ترتیب ہے یہ موضوع جو میں نے عرض کیا ہے شاید سالوں کا انتظار ہے اس کا کہ یہ کلاس مراد یہ نسل جوان ساری یہ عزیزان سب جو بیدار ہو رہے ہیں جو آگاہ ہو رہے ہیں یہ اس یہ کلاس شعوری طور پر اس مقام پر پہنچے کہ انہیں زعامت الہیہ ہر ماحول میں اختیار کرنے کی روش بتائی جائے یہ راز کھولا جائے اس سے پردہ ہٹایا جائے جس کی وجہ سے لوگ کہتے ہیں ماحول تو ایسا ہے حالات تو ایسے ہیں اکثریت تو ایسے ہے فلان تو ایسے ہیں روڈ ایسے ہیں سڑکیں ایسے ہیں ندیاں ایسے ہیں نالے ایسے ہیں پہڑیاں ایسے ہیں سہرہ ایسے ہیں کھیت ایسے ہیں ہو ہیں ایسے ہی ہوں گے ان میں تو کوئی تبدیلی نہیں آئی گی یہی کھیت و کھلیان رہے گا یہی پہاڑ و سہرہ دشت و دمن رہے گا اور اسی میں آپ نے زعامت الہیہ کو قبول کرنا ہے ممکنے آپ تاغوت نہ ہلا سکیں لیکن زعامت کا انکار تو اس صورت میں بھی جائز نہیں ہے اس صورت میں بھی زعامت الہیہ ہی میں جب تعریف خود کی ہے کہ ریاست الدین و الدنیا ریاست الہیت لدین و الدنیا زعامت الہیت لدین و الدنیا پھر اس کو وفا کرو نا اس تعریف کو زعامت میں آجاؤ دین و دنیا اپنا پورا لے کر زعامت دین میں آجاؤ ہر ماحول کے اندر جس ماحول میں رہتے ہو مسلمان ملک میں رہتے ہو تو بھی زعامت امام میں آسکتے ہو غیر مسلم ملک میں رہتے ہو تو بھی زعامت امام میں آسکتے ہو عملن آسکتے ہو جس طرح ابھی کیا ہوا ہے یہ ابھی موجودہ جو حالت ہے یہ بہترین نمونہ ہے کہ آپ امامت سے منصوب ہو کر تاغوت کی زعامت کو قبول کیے ہوئے ہو یہ خود دلیل ہے کہ کر سکتے ہیں آپ یعنی امامت کو تو دیا ہوئے نا ہم نے ایک جہاں سا کہ جی حضور مانتے ہیں آپ کو امام اثر کو تو دی ہو یہ نا تسلیح اپنے گمان کے مطابق کہ آپ کو مانتے ہیں حضور آپ پریشان نہ ہوں ہم آپ کے محتقدے مانتے ہیں ٹھیک ہے ابھی ان کے پیچھے چلتے ہیں ان کے قانون کے مطابق عمل کرتے ہیں ان کا فرمان مانتے ہیں ان کے سسٹم میں ہیں وہ مجبوری ہے ہماری اصل میں ہم آپ ہی کو مانتے ہیں یہ تو کیا ہوئے نا ابھی اسی کو اُلٹ کر دو یہ جی حضوری کسی اور کے لئے کرو اور اطاعت و اتباہ کسی اور کی کرو جی حضوری سے کوئی اور خطرہ ٹال دو اپنا اطاعت امام وقت کی کرو امامی اثر کی کرو امامت کی زعامت کو عملا اپنو پھر شیعہ کہلاؤ گے ورنہ محب ہیں محب ہسنے رونے والا محب ہوتا ہے شیعہ نہیں ہوتا شیعہ پیروکار ہے خب یہ امامی اسکری علیہ السلام کا زمانہ چونکہ ہم یہ ایام بھی رٹے رٹائی مضمونوں سے ہی گزار دیتے ہیں رٹے رٹائی ربائیاں اور کسیدے اور مرسیے اور سب پڑھ دیتے ہیں اور سمجھتے ہیں کہ ٹھیک ہے عزیزان واقعا اگر غور کریں تھوڑا سا اس جوم کے اوپر آج کے جوم کے اوپر آٹھ ربیو لول کیا حقیقت ہے تلخ آٹھ ربیو لول کیا ماجرہ ہے اس کے پیچھے کیا حقیقت ہے داستان ظاہر ہے جب عموماً کوشش کرتا ہوں کہ نہ اظہار کروں چونکہ جب لوگ یہ امادہ نہ ہوں سننے والے یہ امادہ نہ ہوں تو غیر امادہ ذہنوں کے لئے یہ اور زیادہ سختی ہو جاتی ہے غیر امادہ ذہن اور مشکلات میں پڑ جاتے ہیں ایک عزیز ہمارے جو ہم یہ سمجھیں کہ جنہوں نے یہ سفر شروع کر دیا تھا مقبوضہ کشمیر میں ان کی وفات ہوئی ہے چند روز پہلے ان کے ساتھیوں اور ان کے سہبزادے نے رابطہ کیا اور یہ درخواست کی ایک مجلس ان کی خاطر اس مرہوم کی خاطر جو اس سرزمین میں راہ روئے راہ امامت تھے حقیقتا واقعاً راہ روئے راہ امامت تھے جنہیں وہ راز رمز سمجھ میں آ گیا تھا اور تمام وجود کے ساتھ ہمتن سینہ سپر کر کے آ گئے تھے راہ کھولنے کے لئے ہموار کرنے کے لئے مرہوم محمد حنیف ولد محمد عباس ورنہ حقیقت یہ ہے کہ ایسے ایام انسان سطحی گفتگو سے نہیں گزار سکتا امام اسکری علیہ السلام سلسلہ امامت کے مسائب کا اوج ہیں انتہا ہیں جو حکومت مخالفین مخالفین نواسب دشمنان مختلف فرق جالی اور اُن نام نے ہاد بازو اپنے آپ کو قریبی کہہ رہے تھے جو شخصیت اقربا کی طرف سے اتنی ستائی جائے اتنی ستائی جائے یہ مصیبت تصور فرمائیں اتنی ستائی جائے کہ وہ اپنی مولود کو ظاہر نہ کر سکے اپنی خاندان کے سامنے ایک کربلا میں سید و شہدہ کے اوپر بہت ظلم ہوا سختی تھی لیکن یوں نہیں تھا کہ سید و شہدہ کے اردگرد جو لوگ تھے سید و شہدہ ان کے سامنے بھی کوئی چیز پیش نہ کر سکیں بلکہ سید و شہدہ نے ان سے کوئی چیز پینہان نہیں کی سب کچھ ان کے سامنے برملا اپنے ساتھیوں کے سامنے پیش کر دیا لیکن امام اسکری علیہ السلام کی تنہائی کا عالم دیکھیں کہ اپنے گھر کے اندر اپنے خاندان کے خواتین اور مردوں سے بھی یہ راز چھپانا پڑ گیا کہ جب بھائی رہا ہے اور اس وقت وہ ذمہ دار تھے عزیزان آج میں اور آپ ذمہ دار ہیں ہر روز جو بڑھ رہا ہے کہ اللہ کی طرف سے مقرر ذئیم موجود ہیں حی ہیں حاضر ہیں لیکن امت کی اوپر سایہ امامت کا نہیں ہے کیوں نہیں ہے کیا ادھر کوئی کمی ہے ذئیم میں کوئی کمی ہے ان کی راہ میں ہمیشہ یہی ہوا ادھر مشکلات ہیں شدید وہ مشکلات بڑھتی جا رہی ہیں ان میں اضافہ ہوتا جا رہا ہے اس لیے یہ ایام امامت کے ایام ان کے اوپر سوگ کافی نہیں فقط رسومات کا سوگ یہ سوگ کسی اور طرح سے ہونا چاہیے ایسا سوگ چاہیے امامت کے مہجوریت کے لئے امامت کے غم میں زعمت الہیہ کے غم میں ایسا سوگ ہونا چاہیے جو ہر دل کو دردمند کر دے ہر دل کو دردمند کر دے دل جب دردمند ہو جاتا اس کے اندر درد آتا ہے پھر انسان معمول پہ نہیں آتا پھر ٹک کے نہیں بیٹھتا پھر آسودہ نہیں ہوتا پھر اپنی کان و دکان میں جا کر مصروف نہیں ہوتا پھر اپنی کتاب و مدرسے میں منغمر نہیں ہوتا دوب نہیں جاتا پھر اپنی خاندان میں بیوی بچوں کے ساتھ سرگرم نہیں ہو جاتا ایسا غم ہو امامت کا اور امہ کا جو شیعہ کو بیٹھنے نہ دے جو شیعہ کو چین نہ کرنے دے رہنے نہ دے چین سے بے چین کر دے وہ سوگ چاہیے وہ سوگواری چاہیے یہ سوگواری جس میں چند منٹ کے لئے یہ انسان سوگوار ہو جائے اور پھر اس کے بعد دوبارہ حالت عادی پہ واپس آ جائے یہ سوگ نہیں کر سکتا زعامت کو زمینی عملی حقیقت نہیں بنا سکتا اس سوگ سے آگے کے سوگ کی ضرورت ہے اور خدا سے وہ درد مانگیں خدا سے وہ سوگ مانگیں خدا سے وہ احساس مانگیں جیسا ہمارے ان دوستوں نے لکھا ہے مرہم محمد حنیف کے بارے میں کہ یہ ان ہستیوں میں سے تھے ان شخصیات میں سے تھے جن کے اندر وہ درد پیدا ہو گیا تھا خدا وانت بارک وطاللہ انہیں غریق رحمت فرمائی اور پروردگار انہیں امام اسکری علیہ السلام کے ساتھ مہشور فرمائیں انشاءاللہ اور خدا وانت بارک وطاللہ ہم سب کو امامت کی معرفت کی توفیق اطاف فرمائیں امامت کی حقیقت کو سمجھنے کی توفیق اطاف فرمائیں اور اس زعامت الہیہ کو عملی کرنے کی توفیق اطاف فرمائیں اور ہم ہر سانس ہر روز اپنا زعامت امام اصر میں بسر کریں اس کی خدا ہمیں توفیق اطاف فرمائیں آخر میں تمام مرہومین کے لئے شہداء کے لئے اور بالخصوص مرہوم محمد حنیف ولد محمد عباس اور دیگر مرہومین جو اس دنیا سے رہلت کر گئے ہیں ان کے لئے جناب سید غلام و سامدانی ان کے مرہومین کے لئے بھی التماع سے دعا کی گئی ہے تمام حاضرین شہداء و بالخص امام شہداء حضرت امام خمین رضوان اللہ علیہ کے لئے سورہ فاتحہ بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد اللہ رب العالمين الرحمن الرحیم مالک یوم الدین ایاک نعبد و ایاک نستعین اخدن السراط المستقیم سراط اللہ دین رحمت علیہ غیر المغضوب علیہ و ل اللہ تقبل مننا انکا انتا السمی وال علیم برحمت کے یار حمد الرحمن موسیقا موسیقا موسیقا